یا بھر رام چندر بھگوان کیجے شری برندہ ون بہر نار کیجے پرم سبھاگیا شری جی کی پرمکرپا یہ آٹھ دیوسیہ جو منگل میں یاترہ ہے یاترہ کیسے ہے شری رام میرے رام ہو جائے اپنے لگنے لگے کتھا اس لیے کہ کتھا کی بھائی ماں کیا ہے یہ نہیں میں کہوں گا کہ آٹھ دن آپ کتھا شربن کریں گے تو اس پر بھگوان کی پرابتی ہوگی ہے بھگوان پرابتی ہوگی نہیں کتھا شربن کرتے کرتے بھگوان پیارے لگتے ہیں بھگوان سے پرتی ہوتی ہے بھگوان کے پرتم تو ان کی پرتیتی ہوگی معنی ان کا سب روپ کیسا ہے بھگوان کا روپ کیسا ہے پر وہ لگتے کیسے ہیں بڑے سندر ہیں بڑے پیارے ہیں ان کا سبھاو ان کا پرباب کیسا ہے اس بات کی انبوتی ہوتی ہے پھر اس کا انبوم کرتے کرتے پھر بھوان سے پریم ہوتا ہے پربو سے پریت ہوتی ہے اور گربانی کیتی جن پریم کی یوتی نہیں پربو پائے ہوئے جب پریت ہوتی ہے تب بھوغت پرابتی ہوتی ہے اس لئے سگم مارا گیا سب سے سگم مارا گیا بڑے بڑے یوگ سادنا تپشریاب کرو اس سے بھی بھوغت پرابتی نہیں ہوتی بہت لاکھوں میں کوئی ایک آدھا وقتی ہوگا جو اس مارا پر چلتے چلتے خوب تپشریاب کر کے پرابت کرتا ہے ہم کتنے ورت کتنے پواس کتنی سادنا کتنا تپ کتنا پوجا پاٹ کرتے ہیں پر پھر بھی ہر وقتی ایک ہی بات کہتا ہے من نہیں لگتا آنکھ بند کرو تو من بھٹکتا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ آنکھ کھول کر اتنے ویچار نہیں آتے ہیں جتنے ویچار آنکھ بند کر کے آتے ہیں تھوڑی سی آنکھ بند کرو جو کبھی یاد نہیں وہ بھی سمرتی میں آ جائے گا بھولی بھی سری کچھ یادیں بھی بہت پرانی سب جاگریت ہو جاتی ہیں جیسے آنکھ بند کریں گے من نہیں لگتا ہے لیکن کتھا ایک ایسا سگم سادن ہے سنت کمار کہتے بھاگو تم میں یسیا شرون ماترین مکتی کرتے لے استطح جس کا شرون کرنے ماتر سے آپ کو پرمکتی کی پرابتی ہو جاتی ہے مکتی کس کی؟ شریر یا آتما کی بات نہیں ہو رہی مکتی مانے من کی مکتی من ہی تو اٹکا ہوا من ہی بٹکا ہوا ہے آپ بیٹھے کتھا میں ہیں بیٹھے سسنگ میں ہیں لیکن دھیرے سے من کہیں سے کہیں پہن جائے گا آپ کو قبر بھی نہیں لگے گی لگے گا یہی کہ آپ کتھا میں ہیں لگے گا یہ آپ سسنگ میں ہیں اور من کب چکر لگا کے آ جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں سلتا اور من کی گتی سب سے ادھک تیج ہے بیٹھے ہندوستان میں پہن جائے گا امریکہ میں without visa ہے نا کوئی جڑت نہیں اس کو کسے visa کی کسے ٹکٹ کی کوئی پیسہ نہیں گھرچو گا اور من کی گتی ایسی کہیں بھی چکر لگا کے آ جائے اس لئے سابدھانی کی بات ہوئی من جو اٹکا ہوا ہے من جو بٹکا ہوا ہے وہ ہری چڑنوں میں اس مر پہ تو وہ شریف تھاکور جی کے چنار وندوں کا آشے لے اس لئے کتھا ہے یہ کتھا کی مہیمہ ہے اور دوسرے جس کا شبن کرنے ماتر سے ہری آپ کے چت میں وستیت ہو جاتے ہیں جس کی کتھا سن رہے ہو اس کی کتھا شبن کرتے کرتے ہو اس سے پریم ہو جاتا ہے وہ ارادے آپ کے چت میں آ کر وستیت ہو جائے گا اب رام جی کی چرچہ سنو کہ تو رام آپ کو پیارے لگیں گے آپ کو پریم ہوگا اور بھگوان آپ کی ہردے کمل میں آ کر وہیں پر اوستیت ہو جائیں گے یہ کتھا کی جب جائے گوش ہونا دونوں ہاتھ اٹھاؤ مسکراؤ مسکرا کے بولو تھوڑا مسکراؤ بھی ساتھ میں اس کارٹ کے میں سمرپن کر رہا ہوں ارپن ترپن اور سمرپن ارپن کارٹ ہوتا ہے اپنے میں سے کچھ دے دیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ نے کچھ دے دیا ترپن کارٹ تھا اپنوں کے لئے کچھ کرنا جب آپ کتھا شمن کرتے ہیں تو من میں ایک بھاو ہوتا ہے پربو جن کے کارٹ ہم سنسار میں آئے ہیں یہ تین چیزوں کا دھیان رکھنا جن کے کارٹ ہم سنسار میں آئے ہیں ہمارے پور بج ہمارے پتر جن کے کارٹ ہم یہ دنیا دیکھ رہے ہیں ہم جگت دے رہے ہیں تو پرتم ان کے شیر چرنوں میں پڑھنا اور پربو آپ کی عبادی آپ کی کتھا ان تک بھی آشیرواد پہنچائیں یہ جو اتھنے والی ارجہ ہے یہاں کی جو وائبز ہیں یہاں کی جو وائبریشن ہیں یہ پربو آپ ایسی کرنا کیجئے گا آپ ان کا بھی کلیان کرنا اگر کوئی ایسا ہے آپ کے کل میں جس کی مفتی نہ ہو پائی پربو آپ اسے چرنوں میں ستھان دیجئے اور جو بھی کوئی کیونکہ انرجی ہے کیا ہوگا لیکن اس کی چن میں دے صدا رہتی ہے اسی سنسار میں ایک ارجہ تو وہ پتر وہ پربو کہاں پر کسی روپ میں بھی بیراج ماناج ہوں تو آپ ان کا کلیان بھی کریں اور دوسرا جو میرے ساتھ کے سمندی ہیں میرے رشتہ دار پتنی پتی ماں باپ بھائی بندو سخا دوست مطر جن کے ساتھ ورطبان میں میرا سمند ہے آپ کے بانی ان سب کا کلیان بھی کریں ہمارے کل میں جن کے ساتھ ابھی ہمارا سمند بنے گا ہم بھی نہیں جانتے کون ہے لیکن ابھی ابھی ان کے ساتھ سمند ہوگا ہمارے بنش میں کوئی آئے گا ہمارے سنگ میں کوئی آئے گا آتے جاتے خوبصورت آوارہ سڑکوں پر کبھی کبھی اتفاق سے کتنے انجان لوگ مل جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ یاد رہ جاتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں تو وہ جو جن کے ساتھ ابھی سمندھ بنے کا چلتے چلتے بھی کئیوں کو ہم جانتے ہی نہیں آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو انجان لوگ بیٹھے ہیں لیکن بات چلی ملاقات ہوئی تھوڑی آگے بڑی اچھی ملاقات ہوگئی آپ اس میں کھانا پینا بھی ہو گیا لمبا سفر تھا ایک دو دن ٹرین میں گھجار نہیں تھے تو ان کے ساتھ وہ سمندھ رہا آپ آگیا جائیے تو ان کے ساتھ کچھ سمندھ بنا وہ جو سمندھ بنا آپ کا اس کے ساتھ ان کا بھی کلے آنو اپنے جو جن کے ساتھ کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ سمندھ بنا ان سب کا ادھار آپ کے دوارہ ہو جائے آمیت آپ کھڑے جو آگے آو کھڑے ہو میری اور آو اور آگے بڑو گملا اٹھاؤ سائیڈ پہ کرو آپ ادھر آجو اب بیٹھو اب دکھنی رہے تھے کملا سائٹ پہ کرتے ہیں شری برندہ ون بحری لالکی جی اس لیے ترپن کارت ہوتا ہے اپنوں کے لیے جو ابھی نہیں ہیں ان کے لیے بھی جو ابھی میرے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کا بھی ادھار ہو اور جو ابھی جن کے ساتھ ملاقات ہوگی جو ہمارے بنش میں آئیں گے ان سب کا بھی ادھار آپ کے دوارہ ہو ایسے آپ کرپا کیجئے اور سمرپن تین چیزیں بولی نا ارپن ارپن مانے اپنے میں سے کچھ دینا ترپن مانے اپنوں کو کچھ دینا اور سمرپن مانے اپنے کو ہی دے دینا یہ سمرپن ہے میرا میج میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرہ اور تیرہ تجھ کو سو پھکے رو کیا لاغے ہے میرا اس لیے جب باری میں بیٹھو بھگوان کی کتھا سنو تو اس باپ سے سنو پربو پراتھم آپ کا کوٹی کوٹی اپنے کرپا کی ہمیں چھنا اپنے اشیرواد دیا تو پھر ایسی کرپا کرو میرے سب جو اپنے ہیں اپنے تھے اپنے ہوں گے ان کا بھی کھلیاں ہو اور میرا من آپ کے سی چرنوں میں سمرپیت ہو جس کی وانی کا شوان کرتے کرتے بھگوان آپ کی جت میں آ کر عوستیت ہو جاتے اس لیے کتھا کی مہمہ یہی ہے کہ کتھا آپ کے اندر جتنا کو جاگرد کرتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کتھا آپ کے استطب کا بودھ کرواتی ہے آپ استطب میں کیا ہے آپ کے اندر کیا بننے کے سنباب نہ آئے ہیں آپ کیا ہو سکتے ہیں آپ کیا لکشے لے کر سنسار کے اندر آئے ہیں کئی بار تو پوری زندگی بھی جاتے ہیں خبر نہیں لگتی جانا کہاں کیا آپ آنے کے لئے آئے تھے کیول سنسار میں آئے خوب مجا کیا مستی کی اس کے ساتھ ساتھ بھوگ بلاس کیا بوجن کیا ندرہ کی کیا ماتر یہی ایک مانب کا دھرم ہے یہ سب جو میں نے کہا وہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے جانور نیند بھی لیتا ہے جانور بھوگ بلاس بھی کرتا ہے جانور کھاتا پیتا بھی ہے زندگی کو بیتیت بھی کر لیتا ہے تو پھر ڈیفرنس کا انتر کہاں ہے ایک مانب میں اور ایک پشو کے اندر مانب میں ایک بہت بڑا لکشے لے کر آئے ایک بہت بڑے سمبابنہ ساتھ میں لے کر آئے جو اسی روپ میں آ کر ہو سکتی ہے یہ جیبن گوانے کے لیے نہیں یہ جیبن جینے کے لیے ملا ہے بہتیت کرنے کے لیے نہیں ملا اس لئے اس ساتھ میں لکشے بھی کتھا آپ کو آپ کے لکشے تک لے کر چلتی ہے آئے یہ سب مل کر پریم سب آپ سے بابا گوستو امی کے ساتھ کچھ ایک دو چپائی کا گان کرتے کرتے پھر آگے کتھا میں پریش کرتے ہیں کل کی چرچہ یاد رکھئے گا ماہ ساتھی کو بھرم ہوا تھا ماہ ساتھی کے من میں تین شنکائیں جاگریت ہوئی تھی کون کونسی پرتھم گرودیو کے پرتی دوسری کتھا کے پرتی اور تیسری بھگوان کے پرتی شنکا ہوئی تھی پھر پرکشا کی ماہ ساتھی نے رگونات جی کی کونسا روب دھان کر کے سیتہ کا روب دھان کر کے اور پھر من برمیت ہو گیا اور پھر مہا دیو نے من سے تیار کر دیا یہ چرچہ مکلوں کر رہے تھے اور پھر ماہ ساتھی کو جب پوچھا ماہ دیو نے تو جھوٹ بول دیا پرکشانی درشن کرنی گئی تھی اور جب ماہ دیو نے دیکھا کہ ساتھی نے سیتہ کا روب دھان کیا ہے من بڑا ویتت ہوا رام بھگوان ہے میرے ارادے ہیں میرے پیتا ہیں اور اس ناتے سیتہ ماں بنتی ہیں آج ساتھی نے ماں کا روب دھان کیا ہے اس لئے آج کے بعد اس کے ساتھ پتنی جیسے سمندہ نہ ہو پائے گا اور من سے بھگوان ماہ دیو نے اتیا کر دیا اور پھر ساتھی ماں نے بس اتنا ہی مانگا کہ بولے نات کرپا کیجئے گا ایسی کرونا کی جب میں پھر آؤں پھر جنم لے کر آؤں اور پھر سے آپ کی پراپتی کروں سادھنا کروں اور جو میرے دوش ہیں اس کے لئے شما کیجئے گا اور پھر کنکل میں یگیا کرنا وہ سو بیدی چلی جیسا بھی تھا بھگوان شیو کا بولے نات کا آپ مانوہاں سین نہیں کرپا اور پھر یوگ اگنی سے اپنے آپ کو کر دی لیکن چلتے چلتے ایک ہی بردہ نہیں مانگا ستی مرت حری سن برو مانگا جنم جنم سب پد یا نور آگا آپ مانس کھول لیجی 63 نمبر پیج پر شریف رام جے رام جے جے رام شریف رام جے رام جے جے رام شریف رام جے رام جے جے رام شری 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 رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے جے رام جے جے رام ستھی مرت حری سن بہرو مانگا ستھی مرت حری سن بہرو مانگا جنمہ جنمہ سیب پاند یا نور آگا جنمہ جنمہ سیب پاند یا نور آگا یہ ہے اتحاس سکل جگ جانی یہ ہے اتحاس سکل جگ جانی تاتے میں سن چھپ بکھانی تاتے میں سن چھپ بکھانی تاتے میں شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام جے جے رام جے جے رام شری رام 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 جے رام جے جے رام کنکل کی دھرتی گنگا میں ہیاں جہاں دکش پرجاپتی دکش کو اہم ہو گیا اپنی راج سفتہ کا میں نے پہلے کہا جب ہردے بھکتی شنے ہو تو جو بھی جیون میں آئے گا وہ آپ کو امکار سے بردے گا آپ کے پاس دھن بہت زیادہ ہردے میں بھکتی نہیں ہیں تو دھن آپ کو امکاری بنا دیتا ہے پت پرتشتہ میں آپ پہنچ رہے ہیں بیکاس کر رہے جیون کا لیکن ہردے میں بھکتی نہیں ہیں تو پھر وہ پت پرتشتہ آپ کو اہم سے بردیتی ہے اور دکش کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے جب پرجاپتی بھلے تو اہم مڑ گیا اور اس اہم کے مشبوت مہادیب کا بھی اپمان کیا مہادیب کا ترسکار کیا کنکل میں اگے ہوا لیکن ستی کو انہیں منتر نہیں دیا گیا لیکن اور جب بیمان جاتے دیکھے کلاش دام سے تو پوچھتی ہے اور تب خبر لگی کہ پتا نے اگے کیا لیکن ستی کو بلائے نہیں ہے بڑا مند کن ہوا مہادیب سے پراتھنا کرتی ہے بولینا آپ اگے دیجئے میں جاؤں مہادیب نے کہا بین بلائے نہیں جانا لیکن وہ تو پتا کا گھر ہے نا اور پتا کے گھر میں تو پتری جا سکتی ہے بین بلائے بھی جا سکتی ہے لیکن مہادیب جانتے تھے مہادیب نے روکنے کا پریاس کیا لیکن ستی نہیں مانی اور تب جب آئی اور پھر کنکل کی دھرتی پر سبھی دیوتاؤں کو دیکھا لیکن مہادیب کا ستھان نہیں پایا تو من بڑا ویترت ہو گیا لیکن کئی پر بھی مہادیب کا ستھان نہیں اور مہادیب کو مانت کیا اور تب ستی نہیں سین کر پائی تب انت میں اپنی یوگ اگنی کے دوارہ اپنے تن کو بس مہبوت کر دیا لیکن چلتے چلتے وردان کیا مانگا ستی مرت حری سنورو بھاگا جنم جنم شیب پد انوراگا جنم جنم بس مہادیب ایسی کرپا کیجئے میں پھر جنم لے کر آؤں لیکن جب جب آؤں تب تب پروہ اتنی کرپا ہو میں آپ کو پراپت کروں جنم جنم سیو پد انوراگا اور بھکت کی اچھا یہ ہوتی ہے پروہ میں بار بار آؤں لیکن جب جب آؤں تب تب آپ کا بنکے آؤں رس خان کتنا سندر کہتے ہیں مانو شہو تو رس خان مسو ایک گوویند ایسی کرپا کیجئے ایسی کرونا کیجئے اگر مانو بن کر آؤں تو میں برندہ ونکہ کوئی گوالا کوئی گوپی بن کر آؤں لیکن آپ کے قریب رہو ایک رشن ایسی کرونا کیجئے اگر مانو بنانا ہو کوئی پشوہی بنانا ہو تو برندہ ونکہ کوئی مرک بنا دینا شرینا برندہ ونکہ کوئی بندر بنا دینا کوئی بچڑا بنا دینا لیکن آپ کی قریب رہے پر وہ ایسے کرپا کرو اگر پشو بھی نہ بنانا ہو پکشی بنانا ہو تو پھر یمنہ کے تر پر قدمب کی دار جس کے نیچے کھڑے ہو کر آپ بینو بادن کرتے ہیں میں اسی قدمب کی دار کا پپیہ بن جاؤں اور آپ کو نیہوڑا کروں آپ کا درشن کروں اور اگر کرشن کوئی پشو پکشی مانا بنانا ہو کوئی کنکر پتھر ہی بنانا ہو تو ایسی کرپا کرنا مجھے گرراجی کا کنکر بنا دینا جس کو آپ اپنی ایک نکھ پر دھار کرتے ہو لیکن نکھنا اپنی قریب ہے یہ بھکت کی بناشا ہوتی ہے بھکت مکتی کی بات نہیں کرتا بھکت موکش کی بات نہیں کرتا بھکت بات کرتا ہے پر وہ آپ کے قریب رہنا ہے آپ کے قریب کبیر صاحب خوب سادنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب سمیں پرن ہوا درتی پر تو بھگوان کے پارشد آئے وہ لے کبیرہ چلیے بھگوان کا بیکنٹ لوگ آپ کے لئے کھلا ہے اتنی خبر سنی تو کبیر رو پڑے آیا بھلاوا رامو کا اور دیا کبیرہ روئے کس لیے بولے جو سکھلو ستسنگ میں سو بیکنٹ نہ ہوئے جو یہاں درتی پر بیٹھ کر ستسنگ کا آنند ملتا ہے جو یہاں بیٹھ کر کتھا کا آنند ملتا ہے یہ جو پرمکرپا اترتی ہے بھگوان بھاو کی پرماتما کی یہ بیکنٹ میں نہیں ملتی مارا ہے یہ ستسنگ یہی پر پراپت ہوتا ہے تین پرکار کی بھگتی ہے سرپرثم ایک بھگتی ڈر سے کی جاتی ہے ایک بھگتی لالچ سے کی جاتی ہے اور ایک بھگتی پرم سے کی جاتی ہے اور تینوں میں انتر کیا ہے سب سے پہلے لالچ سے یہ بھگتی کون کرتے ہیں آسور جتنے بھی آسور ہیں وہ سادرہ تو کرتے ہیں لیکن تب کے پیچھے ایک کامنا چھپی ہوئی ہے کہ بھرمہ پرگٹ ہوں گے پرگٹ ہوں گے تو ان سے بردان مانگ لیں گے یہ پیچھے کیا ہے من میں ایک لالچ من میں ایک کامنا ہے تو جو لالچ کی بھگتی وہ آسور کرتے ہیں ایک ڈر کی بھگتی ڈر کی بھگتی کون کرتے ہیں؟ دیوتا اس لئے ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی کوئی آسور سادرہ نہ کرے گا برمہ اتیادی شیوے تیادی وردان دیں گے اور پھر وہ ترائی مان ترائی مان ہو جائے گا تو اس لئے دیوتا لوگ ڈر کے مارے بھگتی کرتے ہیں تاکہ کوئی خطرہ نہ آئے اور تیسری بھگتی پریم کی پریم کی بھگتی کون کرتے ہیں؟ پریم کی بھگتی مانم کرتا ہے مینہ پریم کی بھگتی کرتے ہیں نام دیب نے پریم کی بھگتی کی تکہ رام نام میں ڈوب گئے رس میں ڈوب گئے وہ پریم آپ سے بھگتی کوئی سوارت بیچے میں نہیں کوئی کامنا بیچے میں نہیں پربو کا چنتن کرتے تو کبھل پربو کے لئے پریم ہے اس لئے بھگت ہمیشہ پراتھ نہ کرتے ہیں پربو ایسی کرپا کیجئے میں بار بار آؤں اور جب جب آؤں تب تب آپ کا بن کیا تب تب آپ کا ہو کیا اس لئے ماہ ستی نے بھی کہا جنم جنم سیوپد انوراگا ایسی کرپا کیجئے جنم جنم ہے بھولے نات ماہ دیو ہمیں آپ کی پراپتی ہو اور پھر ماہ ستی نے پھر اگلا روپ دھاڑن کیا جہاں سے بھوانی کی روپ میں پرگٹھو کر ماہ نے پھر شیب کے لئے سادھنا کیا تیہی کارن ہیما گری گری جائیں جنمیں پار بھتی تنو پائیں تیہی کارن ہیما گری گری جائیں جنمیں پار بھتی تنو پائیں جب تے اما سیل گری جائیں سکل سے دی سمپتی تہ چائیں جب تے اما سیل گری جائیں سکل سے دی سمپتی تہ چائیں جہاں تہاں سو نین سو آشم کین او چیت باس ہیما بھو در دی دو سوابی کتنی سندر مہیمہ گار ہے کہ ہمالیا کی پتری بانکر ماں آدھی شکتی جگدام بکا بھوانی کے روپ پرگٹھوڑی ہے یا دی بھو تیشو شکتی روپے نسنس تہا نمست سی نمست سی نمست سی نمو اور جب بھوانی کے روپے پرگٹھوڑی ہے تب باتاورن کیسا ہو گیا بھوانی کے آتے ہی پورے ہمالیا کے اوپر ہمالیا چل اترہ کھڑ سب پر سادو ست مہتم آنے لگ اور ہمالیا راج نے بڑے آتر پر سب کو آشن کل ست دی دیا آپ سب لوگ یہاں پر رہے کہ پوش پتیادی کھلنے لگے دھن کے بھنڈار برنے لگے سمدر نے اپنے پیتر چھپ رتنوں کو بھی باہر بلا دیا جب بھوانی پرگٹ ہوئی ہے جہے تہ مونین سوا شم کی نے اچیت باس ہیم بودر دین سدا سمن پل سہت سب دھوم دھوم بنانا جاتی پرگٹی سن نر سیل پر منی آ کر بہ سو سیل گیری جاگری آئے جمی جن رام بھگت کی پائے نت نو تن مم گل گری تاس برم آ دک گا و جس سو جس سو 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 رام جی رام جی رام شری رام جے رام شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام شری رام جے رام شری رام جے رام جے جے رام جب سے بہبانی آئی ہیں تو گو سوامی کہتے ہیں کہ پاربتی کے پرویش ہوتے ہی آتے ہی مالراج پر شو بھائی کو چلگ ہو گئی ہے نت نوتن منگل گرہی ترا سو یہ ہمارے یہاں پانچ دیب اپاسنا ہے سورے بھگوان کی اپاسنا کرنا دیوازی دے مہا دیب کی اپاسنا کرنا ماں بھگوٹی کی ارادنا کرنا بھگوان ناراین کی ارادنا کرنا اور گھنپتی بھپا کی ارادنا کرنا یہ پانچ دیب اپاسنا ہماری سنسکتی ہے اس لئے پربات ہو صبح اٹھو اشنان کر کے پہلے سورے دیب کو نمان کرنا سورے دیب کو نمشکار کرنا دیانکنا اس سنسار میں اس دھرتی پر پورے یونیورس میں پورے بھرمان میں جب جب کوئی سنت مہاتما کوئی افتاری پروشیان دھرتی پر پر پرگٹ ہوتا ہے رام روپ میں کرشن روپ میں بھگوان پرگٹ ہوتے ہیں جتنے بھبن بھن افتاروں میں بھگوان یہاں پر آئے ہیں ان سب کا پرمان کون ہے سورے اس سورے نے سب کو دیکھا ہے اسی سورے کو سب نے دیکھا ہے اس لئے جب آپ صبح اٹھکے پربات میں سورے کو نمشکار کرتے ہیں تو اس نمشکار کا ایک ارت ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں سورے کو نمشکار نہیں کیا آپ نے رام جی کو بھی نمان کیا آپ نے شریف کرشن کو بھی نمان کیا آپ نے دش گروں کو بھی نمان کیا آپ نے سب کو نمان کیا آپ نے سب ہی سنت مہاتوہ جو بڑے بڑے تپسوی صد جن یوگی جن سادق آج بھی جو یہاں پر اس دھرتی پر بیٹھے ہیں جو آج بھی ہمالے کی کندراؤں میں بیٹھ کر سادنہ کر رہے ہیں آپ نے سورے کو نمشکار کرتے ہیں ان سب کو نمشکار کیا اس نے سورے اپاسنا ہے اور پھر ان کو ارک دو جل ارکن کرو اس کا ایک بھاو ہوتا ہے ہم دیو کو پوش رہے ہیں دیو ہمارا پوشن کریں دیو ہم پر کرپا کریں کیونکہ ہماری سنسکرتی پرکاش کی پوزہ کرتی ہے ہمیں اندھکار سے پرکاش کیوں لکت لئے ہم نے یہی پراتھنا کیا ہمارے جیون میں اندھکار بہت ہے اجیان کا اور پھر ایک سدگرو اور سدگرو کی بانی کا امرت وہ انترجت کے اجیان کے اندھکار کو دوست کر کے جیان کا پریم کا پرکاش پرگڑ کرتا ہے بھکتی کا پرکاش کرتا ہے سدگرو نانک پرگڑیا میٹتوند جگچانن ہوا کیونکہ بانی کیا کرے گی کتھا کیا کرے گی آپ کے بیتر کی جو اندھکار ہے اس کے دھارنائیں ہیں اس کو دوست کر کے آپ کو شد نرمل پویتر کرتی ہے من کو شاند کرتی ہے یہ کتھا کی مہیمہ اس لئے مہدیب کی پاس نہ کرو بھگوٹی ماں کی اراد نہ کرو کیا سپس روپ میں کہا گیا ہے کہ ماں کی اراد نہ کرنے سے نِت نو تن منگل اگر ہی تاسو جیون میں منگل ہوتا ہے گھر میں منگل ہوتا ہے پرتکشن آپ کا منگل میں ہی ہوتا ہے ماں آئی ہیں تو پھر آکھر دیوی ماں ہے سرف شکٹی مطی جگدیشوری بھوبنیشوری پرمیشوری آج اس بالکہ روپ میں ستی ہی پاربتی کے روپ میں یہاں پرگٹ ہوئی ہے اور لکشے کیا ہے لکشے تو ماں دیو کی پرابتی کرنا ہے کیونکہ جنم جنم شیوپد انوراگا یہ ستین بردار مانگا ہے مجھے آپ کی شیر چڑھنوں سے پرتکی ہو اور پھر ماں جب بڑی ہوتی ہیں پانچ ورش کی قریب ماں کی آئی ہوئی نارد جی بھی آئے نارد جی بھی خبر ملی تو نارد پہنچ رہے ہیں آج شیل کے یہاں ہمالے راج کے یہاں پر نارد سما چار سب پائے کوت کہوں گری گے ہر شدائے سین راج بڑ آدر کینا پد پکار بڑ آسن دینا نارد پرم صدر ہوئے خبر ملی ہمالے راج کو کی نارد جیسے پرم صدر آئے ہیں تو ہمالے راج خود آئے اور بڑے آدر سید نارد جی کو لے کر جاتے ہیں سین راج بڑ آگے بہت گیر بھرنا ستا بولی ملی منی چرنا دیکھو سنت گھر میں آئے تو آدر کرو ستکار کرو گرو گھر میں آئے تو بڑے بھاو سے سمی نکال کن کے پاس بیٹھئے ہیں ان کی کرونا ان کی کرپہ مہتر کا پی ہے نارد آئے ہمالے راج سواگت کرتے ہیں آسن پردان کیا اور پھر اپنی پتری کو بلایا کسے بھوانی کو اماں کو اور ملوایا آشیر باتیں دو ترکا لگ گے سر وگ گے تم گتی سر وطر تمہاری کہو ستا کے دوش گن منبر ہردے ویچاری آپ سر وگ گے ہیں کیونکہ نارد جی کی گتی کیسی ہے ابھی ایک شن میں یہاں پر اور دوسرے ایک شن میں آپ کو بیکنٹوں میں ملیں گے یہ سادرہ قبل کسی اور میں نہیں ہے آپ جتنی کتھائے سنیں گے سب کے ستردار نارد جی ہیں سب کے ستردار جبکہ ہمارے سمال میں کئی بات نارد جی کو کچھ الگ درستی سے دیکھا جاتا ہے جو کلے کروا دے نہیں نارد بھکتی کیا چاہ رہا اور ہم بھکتی کیا چاہ رہا یہ ان کی کلے کرانا بھی ان کی لیلہ میں ہی آتا ہے ان کی کلے کرانے کے پیچھے بھی کئی بار مقصد کے بھکت پرابتی ہوتا ہے اور کوئی کارن نہیں ہوتا وہ تو بچھڑے ہوئے جی وہ کو فرماتمن تک لے جانے کا کام کرتے ہیں پرم صدگرو ہے نارد پرم صدگرو اور جس کو نارد جی نے دکھشا دی جس پر نارد جی نے کرپا کی اسے بھکت پرابتی ہوئی ہی ہوئی ہے بھکت راج درو ان کو دکھشا دینے والے کون ہیں نارد جی ہیں ان کو دکھشا دی تو بھوہ نارد سے ملایا ہے وقت شیرمانی پرلاد ان کے گروہ کون ہیں ان کے صدگرو بھی نارد جی ہیں ان کو گیان دینے والے نارد جی ہیں اور دکھشا دیکھ کر نارد سے ملانے والے بھی نارد دی ہیں اور ماں بھوانی آگے پرسنگ سننا اماں کو بھی مارکس نے دیا نارد جی نے دیا ماں دیو تک لے جانے والے کون ہے نارد جی ہیں اس نے نارج جب آئے تو ہمالے راج کہتے ہیں ترکا لگے سروگی تم گتی سروتر تمہاری کہوں ستا کے دوشگن منبرہ دے بیچاری اچھا یہ بات سماتا پیتا کے منہ ہوتی ہے کہ کوئی صد جوگی آئے تو مہاتمہ کوئی آئے تو بابا آپ آشیرواد دیجئے میرے بالک کو میرے بچی کو اور اس کے بھاگے میں کیا لکھا ہے یہ بتائیے یہ سب کے ایک اچھا ہوتی ہے من کے اندر پنپتی جاننے کی یا انبوب کرنے کی تو اس لئے ہمالے راج بھی کہہ رہے ہیں ترکا لگے سروگی تم گتی سروتر تمہاری کہوں ستا کے دوشگن منبرہ دے بیچاری آپ کرپاگر کے میری پتری کے کچھ گن دوش جو ہیں اس کے مشتقی لکھائیں دیکھئے اس کا بھاگے دیکھئے اور کرپاگر کے میں بتائیے اور پھر نار تو جانتے تھے یہ سنمک جو بالکہ بیٹھی ہے یہ تو ساکشا جگہ جننی جگدیشوری آئی ہے اور یہ ممتہ کے وش واسلک کے وش میں پہچان نہیں پارے یہ بھاگے پوچھ رہے ہیں مجھ سے لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ تو سگل وشو کا بھاگے بنانے والی ہیں یا دیوی سربو تیشو ماتری روپین سنستیتا نمستسی 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 نمو نم لیکن ماتا پتا تو ماں باپ ہے نا تو باسلے تو ہے بیتر گردیو آپ بتائیے کہ کہو ستا کے دوشگن مونیبر ہردے بیچاری اور پھر نارجی ماں بھوانی کا درشن منی منی پر نام کرتے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر پھر ان کے گن کی چرچہ کرنے لگے بڑی سندر چرچہ نارجی کرتے ہیں سندر سہج سسیل سیانی نام او ماں امبیکہ بھانی سنیے ہمالہ راج آپ کی پتر بڑی سسیل ہے بڑی سیانی ہے سندر سہج سسیل سیانی نام او ماں امبیکہ بھانی اچھے ایک بار بتاؤ جو میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہا بھولو تو میرے ساتھ گاؤ بھی سنو بھی اور گاؤ بھی سندر سہج سسیل سیانی نام او ماں امبیکہ بھانی سندر سہج سسیل سیانی نام او ماں امبیکہ بھواہی سب لچھن سمپن کماری ہوئی سنتت پیئے ہی پیاری صدا یا چل اہے کر اہی باتا اہی تے جس پیہائی پی تماتا ہوئی پوجے سکل جگ ماہی اے ہی سیوٹ کچھو در لہ بنا دیکھو جب سامنے والا آپ کے سنتان کی گن بتائے تو ہر ماں باپ کو پرسندہ ہوتی تو نارج جگن بتا رہے کہ آپ کی پتری بڑی سندر ہے سہج ہے سشیل ہے اور سیانی بڑی سمجھدار ہے سب لچھن سمپن کماری اس میں گن ہی گن ہے اور یہاں تک گن ہے کہ ہوئی پوجے سکل جگمائی پورا جگت آپ کی پتری کی پوجا گرے گا اور ہر ماں باپ کو اچھا لگتے ہیں ہوئی پوجے سکل جگمائی ایسے وطر کچھو در لب نا سارا سنسار آپ کی پتری کی پوجا کرے گا اور جو آپ کی پتری کی پوجا کرے گا اس کو سنسار بھی کچھ بھی فانا در لب نہیں ہے اس کے سب کام بننے لگیں گے جس پر آپ کی پتری کی کرپا ہو جائے گی ہوئی پوجے سکل جگمائی ایسے وطر کچھو در لب ناہی اگلے شبز آپ سنیں ایسے وطر کچھو ایسے وطر کچھو ڈھیان نامشمن کر کے وہ ماتا پیتا کی چنتوں کو بڑھانے والا ہے سیل سلا چھن وہاں کو بھی چنتا ہوئی ابگن بھی ہے وہ لہی اور ابگن کیا ہے اور جو ابگن بتایا ہے جس کو ہر ماں باپ سن کر بڑا چندت ہو جاتا ہے اگن امان مات پی تہینہ او داسین سب سنسے چینہ اگن امان مات پی تہینہ او داسین سب سنسے چینہ جوگی جٹل اکام من نگن امانگل ویش جوگی جٹل اکام من نگن امانگل ویش اس سوامی یہ کہہ ملی پریہ ست اس ریکھ سنی مونی گرا ست جین جانی دو خدم پتہ ہی او مہرشانی دو چار جو ابگن میں ہیں اور ابگن کیا کہ اگن امان مات پی تہینہ او داسین سب سنسے چینہ جوگی جٹل اکام من نگن امانگل ویش جو اس کا جس کے ساتھ اس کا بیوا ہوگا جو آپ کی پتری کا پتی ہوگا اس کے ابگن کیا ہے سب سے پہلے وہ اگن ہے امان ہے مات پی تہینہ ہے جس کے ساتھ جس کا بر ہوگا اس کے مات پی تہ نہیں ہوگا او داسین ہوگا اور پھر کیسا جوگی جٹل اکام اور من نگن امانگل ویش اب دوت ہوگا اور جس تھان پر وہ رہے گا وہ اس تھان بھی کو سدھان نہیں ہوگا کوئی یوگی ہوگا کوئی جٹا والا ہوگا اور جب اتنا مات پی تہ نے سنا بڑی چنتہ ہوگی بولے اتنے لکشن ہونے کے بعد بھی ایسا بر کی پرابتی ہوگی اب ہر ماں باپ کو چنتہ ہوتی ہے تو نارہ جی نے کہا بولے چنتہ مت کرو جو میں نے آپ کو سب بتایا نا تو یہ گن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کس میں پائے جاتے ہیں جے جے بر کے دوش بکھانے یہ دوش ہیں مات پت ہینا اس کا پتی ہوگا نگن ہوگا اب دوت ہوگا اور جو اس کا بھیش ہوگا امنگل امنگل بھیش کو دارن کرنے والا ہوگا تو بولے لیکن اگر میں ایک بات کہوں سنکیت یہ جو اب گن میں نے کہے ہیں یہ کسی اور کی ارشارہ کر رہے ہیں بولے کس کی اور جے جے بر کے دوش بکھانے تے سب سیب پہیں میں انو مانے وہ سارے کے سارے دوش کس میں دکھ رہے ہیں وہ دیوہ 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 مات دیوہ میں دکھ رہے ہیں اس لئے مات دیوہ میں وہ دوش بھی گن ہو جائے گا میرا انوہ کہتا ہے جو بیوہا سنکر سن ہوئی دوشو گنا سما کہہ سب کوئی اگر آپ کی پتری کا بیوہ مہادیب کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر دوش بھی گن میں بدل جائیں گے کیونکہ مہادیب کے انگ کے ساتھ مردے کی بھسم لگنے کے بعد بھی وہ اشد نہیں رہتی ہے پویتر نہیں ہوتی وہ کیسی ہو جاتی ہے وہ پرم پویتر ہو جاتی ہے پرمم پویترم بابا بیبھوٹیم پرمم بیچترم لیلا بیبھوٹم پرمارت اسٹارت موکش پردانم یہ موکش پرابت کرواتی ہے اب سرپ کیا ہے وہ منگل بیش تھوڑی ہے لیکن مہادیب کے تن کے ساتھ جب سرپ لگتا ہے تو وہ منگل ہی ہو جاتا ہے وہ ان کا آبوشن ہو جاتا ہے گلے میں واسکی ناغ دھارن کر کے بیٹھیں اب ناغ کو دیکھتے ہیں مہادیب کا پروار دیکھو مارا جا کیسا عدبت ہے مہادیب کی اپنی بیش بوشہ کیسی ہے اورے انگ پر بھوٹرما کر بیٹھیں بس مرما کر بیٹھیں گلے میں منڈن کی مالا دھان کر کے بیٹھیں للاٹ پرششی شو بھی تو رہا ہے شیبنات تیری مہیمہ جب تین لوک گائے ناچے دھراغ گن تو جھومیں دشوں دشنائے ایسی عدبت مہیمہ مہادیب کی ہے مستق پے چندر آدھا مرنہ کون بچو سرپ آبوشن دے کر بیٹھیں لیکن منگل میں ہی ہو جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں جو بیباہا سنکرسن ہوئی دوشو گنا سما کہے سب کوئی سوب ارو اسوب سلیل سب بہائی سرسری کو اپنی تینہ کہی اب گنگا جی پویتر رہتی ہیں صدا اب گنگا میں گندا نالا بھی مل جائے تو وہ گنگا ہی ہو جاتا ہے گنگا جی ملنے کے بعد بھی پویتر ہو جاتی ہے مہاراج گنگا سب کو پویتر کر دیتی ہے اسی پرکار جو مہادیب کی قریب آتا ہے مہادیب کی انگل کا سپرش کرتا ہے وہ امنگل نہیں رہتا وہ منگل نہیں ہو جاتا ہے ایسی مہیں مہیں اسے نرد کہتے ہیں کہ جو بیبا سنکرسن ہوئی دوشو گن سم کہیں سب کوئی جو تپ کریں کماری تمہاری باویو میٹی سکہیں ترپراری اب ان شبزوں کو سب ہی دھیان سے سننا یا نرد سپسٹ کہتے ہیں جیبن میں کچھ امنگل بھی ہونے والا ہو جیبن میں کچھ اوگن بھی ہو تو ایک ہی سادن ہے جو تپ کرے کماری تمہاری اگر یہ سادنہ کرے تپ کرے مہادیب کو پراپت کرنے کے لئے تو باوی میٹی سکہ ترپراری تو دیوہ دیدے مہادیب آپ کے جیبن کا امنگل بھی نسٹ کر دیتے ہیں اس لئے پرتی دن سادنہ کرو اپنا تپ خود کرو کروا نہیں اپنی پوجہ اپنی نام سادنہ خود کرنی چاہیے اب یہاں دیکھنا بھوانی کتنی سادنہ کرتی ہیں مہادیب کو پراپت کرنے کے لئے جب جنی جگدیشوری کو سادنہ کرنی پڑی تو ہم تو پھر صدارنجی میں تپ کرنے سے آپ کے بیتر کا بل بڑھتا ہے نارج جی کہہ رہے ہیں اب یہ اپدیش کون نے رہے ہیں جبکہ آپ جانتے ہو کہ بھوانی مہادیب کی ہی ہیں بین سادنہ بھی مہادیب کو پراپت کر سکتی ہیں کیونکہ ستی نے کہا تھا جنم جنم رشیف پد نوراغہ میں آپ کی بن کر آؤں گی لیکن پھر بھی بھوانی نے سادنہ کونسا مارک کونسا اپنایا سادنہ کا نرد کہتے ہیں جو تپ کرے کماری تمہاری بھاویو میٹی سکے ہیں پر پراری جد پیور انیک جگ ماہی اہے کہیں سیو تجی دوسر نائی جبکہ جگت میں اور بھو بھی بہت ہے لیکن مہادیب مہادیب ہیں دیوائی دیو مہادیب کی سادنہ کربوانی اور یہ مہادیب سے مہادیب تک لکھر جائے گا اس لئے سادنہ کا مہادیب کی مہادیب کی جیوان ہی سادنہ کا تب ہی آدھی گروہ شنکرہ چاہرہ کہتے ہیں بھجو گووویندم بھجو گووویندم گووویندم بھجو مونمتی تو گووویند کا بھجن کر اور بھوانی کو بھی لگتا ہے یہ سادنہ کا بردائک پرنتارت بھنجن کربا سندو سیوک من رنجن اچھت پل بین سیو او را دے لینا کوٹی جوگ جب سا دے اس کے ہی نارد سمر ہوری گر جہیں دینی اسیس ہوئی یہ کلیاں یب سنسے تجہو گریس اسے سب ہی سنشاہ کا تیار کر کے میں آشیر مہادیت ہوں تم شادنا کرو گے تمہیں بھگت پرابتی ہو جائے گے تمہیں مہادیب کی پرابتی ہو جائے گے اور میں نے کل بھی کہا مہادیب تو مہاراج اوڈر دانی اور کلکال میں تو اور بھی سگو میں پانا مہتر نام سمن کرتے کرتے کبل مہادیب کے بندل جاؤ قریب تھوڑا بیٹھو مہادیب پر زن بن مانگے مہاراج سب دینے والے سب کچھ لٹا دینے اس لئے مہادیب کو پولتے ہیں اوڈر دانی چلو بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے چلو بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے چلو بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے چلو بھولے بابا کے دوارے سب دکھ بٹیں گے تمہارے بولے بابا چلو بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولے بابا بھولے بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولے بابا بھولے بابا بھولے باپا بولے بابا چل ملے بابا کے دور سب دکھ کٹیں گے تمہارے چل ملے بابا کے دور چل ملے بابا کے دور سب دکھ کٹیں گے تمہارے چلو بھولیں بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے بھولیں بابا بھولیں بابا بھولیں بابا چلو بھولیں بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے چلو بھولیں بابا کے دوارے سب دکھ کٹیں گے تمہارے نیم بناو ہر روچ کا شیوالے ہر ستان پر ہوتا ہے مہا دیو کی سادنہ کرو صبح اٹھ کر سورے کو نمشکار پرتی دن کرو پرتی دن نمشکار کرو اور دوسرا مہا دیو کا درشن جھوڑ کرو مہا دیو کی نشکام سادنہ ہی ہے دیکھو دو پرکار کی سادنہ ہے سکام اور نشکام سکام مانے آپ اندر تو جاتے ہوں آپ برتوی رکھتے ہوں آپ اوجہ پاٹے philosophers لیکن من میں کامنہ لے کرتے ہوں آپ اگگے کرتے ہوں من میں کامنہ ہے آپ باجن کرتے ہوں من میں کامنہ ہے آپ کتھا من کرتے ہوں من میں کامنہ چپی ہوئی اور ایک نشکام بکتی ہے کہ آپ بھانے کی سادنہ جاتے ہیں لیکن من میں کامنہ کوئی نہیں ہےمن میں ایسا ہوتا ہے جیبن میں بہت لوگ ایسے ملتے ہیں بولے مہارا جی ہم نے جندگی بھر مہادیب کے ساتھ نہ کی ہم نے زندگی بھر بھگوٹی ماں کی ارادنا کی نہ جانے کیوں اتنی بڑی عوستہ ہونے کے بعد بھی اب اچانک ہمارا من برندہ بنا کیوں چلا جاتا ہے اچانک ہمارا من من میں شریع کشن بسنے لگے اچانک ہمیں کشن نام پر یہ لگنے لگا ہے اچانک ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ زندگی ہماری بیتی مہادیب کی ارادنا کرتے کرتے بھگوٹی کی ارادنا کرتے کرتے دھیان دینا جب کبھی ایسا جیبن میں ہونے لگے کہ بولے ناد کی ارادنا کرتے کرتے بھگوٹی امبا کی ارادنا کرتے کرتے من اچانک رام کتھا سننے کا کرنے لگے کرشن کتھا سننے کا کرنے لگے رام کتھا سننے کا کرنے لگے رام کتھا آپ کو پیارے لگنے لگے تو اس کا ایک ہی عرص ہے کہ مہا دیو آپ کی نشکام بھکتی سے پتیش پرسند ہے اور جس دن بولے بابا آپ کی نشکام بھاپ سے پرسند ہوتے ہیں تب ہی وہ آپ کو رام کرشن نام پردان کرتے ہیں اسے ایک نیم بنائی ایک وقتن نیم بنایا اپنی اس میں گھڑی میں لارم لگایا یا موبائل میں لارم لگایا ہر گھنٹے بعد بھوان کا نام ہر گھنٹے بعد الارم بجتا تھا جے جے رام ہر ایک گھنٹے بعد الارم بجتا تھا اب اس کا من کہیں بھی تھا الارم سنتے ہی نام سنتے ہی من کہا جائے گا جے جے رام کرشن ہری اب پھر وہ اپنے کام میں جڑ جائے پھر وہ بھول جائے پھر ایک گھنٹے بلا رہا مجھے گا جے جے رام کرشن ہری تو اس کا فائدہ کیا ہوا من کہیں بھی انیتر کہیں بھاگ رہا ہو لیکن ایک گھنٹے بعد نام شمن کرتے ہی اس کا من کہا آتا ہے نام کے ساتھ جڑتا ہے اور پھر کچھ پل کچھ سمیں وہ نام کے ساتھ جڑا رہے گا چوبیس گھنٹے میں ہر گھنٹے بعد تو پوچھے رات کو دکھت نہیں ہوتی جب لارم بچتا ہے بولے شروع میں تو لگتی تھی دکھت لیکن اب اتنا آنندہ آنے لگا ہے اتنا آنندہ آتا ہے کہ یوں لگتا ہے رات بھی بھوان کی گودھی میں لیٹا ہو کچھ نیم ایسے بناو جو بہت پیارے ہیں ہر روز مندر جاؤ بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ لیکن کس لئے پرم پراغت طور پر نہیں جانا تھوڑی در بیٹھو جا کر اور یہ بھاور رکھے ساکشات بھگوان میراج مانے بولینات کی ساتھ نہ کر ساکشات مہ دیب کے قریب میں جا رہے ہیں یہ بھاور رکھ کر ساتھ نہ کرو اور ساتھ نہ ہر کوئی کرو دھیان رکھنا اکثر کیا ہوتا ہے کئی بار ہم پوچھو نا کہ ساتھ نہ کرتے ہو تو ہم بولتا ہے سمیں نہیں ملتا اتنے بیزی ہوتے ہیں گلت تھوڑا دھیان دھنا میں آپ کو دشتان دوں ایک بار رامکرشن پرمانس بابا اپنے نام سنا ہوگا سوامی ویکا ننجی کا نام سنا ہے ان کی گرو کون ہے شری رامکرشن پرمانس بابا بابا گجر رہے تھے کلی سے گجر رہے تھے تو سمدر کتت تھا اور ساتھ میں بابا کے اپنے کوئی شششے بھی تھے دھیان کے بل میریوں رکھو آس پاس میں رامکرشن پرمانس بابا گجر رہے تھے ساتھ میں دو چار شششے تھے تو اچانک رکھے بابا اور کیا دیکھا کہ سامنے مچھہارا سمدر سے جال پھینکا اور جال باہر نکالتا ہے تو اس میں کئی مچھلیاں پکڑ دیتا ہے اور بابا رکھے اور دھیان سے دیکھ رہے اور شششے بھی دیکھنے لگے تو تھوڑی دیر بعد بابا نے پوچھا بلے کیا دیکھ رہے ہو تو جب دیکھا دھیان سے جال میں مچھلیاں تھے تو اس مچھلیوں میں کچھ مچھلیاں تھے نیسپندن تھی نیسپندن مانے بس نیڈھال ہو گئی کیونکہ جل سے نکل نہیں وہ نیڈھال ہو گئی انہیں کوئی پریاس نہیں کیا شانت ہو کے بس لیٹ گئی اور دوسری ایک پرکار کی مچھلی تھی جو ابھی تھوڑی اچھل قود کر رہی تھی باہر نکلنے کا پریاس کر رہی تھی پر نکل نہیں پا رہی تھی ابھی وہ اچھل قود ہی کر رہی تھی اور کچھ مچھلیاں ایسی تھی جنہیں بہت جور کے پریاس کیا بہت بل لگایا اور وہ جال سے مار آ رہی یہ درشیہ بابا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بابا نے کہا اچھا کیا دیکھا اب سنت تو سنت ہی ہوتا ہے ماراجیوں کے لے کے پات میں پات پات میں پات تیوں سنتن کی بات میں بات بات میں بات اب جو صدگرو کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی کارن ہے کئی بار ہمارے پلے نہیں پڑتی بات مارا ہمارے پلے نہیں پڑتی لیکن صدگرو کچھ کہتا ہے تو کچھ گہرا ہے صدگرو نے پوچھا کیا دیکھا تم نے کیا دیکھا تو ایک ششے بولا گردی اب دیکھو اس نے کیا عرص نکالا بولے سب سے پہلے جو نسبندن پڑی ہیں اب آپ سب ہی دھیان سے سننا ہے بات کو بولے سب سے پہلے جو نسبندن پڑی ہیں نسبندن سمجھتے ہو نا جنہوں نے چھوڑ دیا آپ کو بس نڈال ہو کے گر پڑی جو نسبندن پڑی ہیں ایک تو وہ جو نسبندن جنہوں نے سبکار کر لی ستھی سبکار کر لی نیتی ہمارے نیتی ایسی یہ اب ہمیں بس گئی ہیں اب یہیں پہ مرنا ہے سبکار کر لیا دوسری کچھ ایسی تھی جو کچھ پریاس کیا تھوڑی اچھل کد کی لیکن انتہ میں انہوں نے بھی ہار مال لی وہ بھی تھوڑا بہت اچھلی کدی بہت کافی وہ کیا لیکن نہیں بل چلا تو انتہ میں وہ بھی نسبندن ہو کر رہ گئی کہ ہم سے بھی نہیں ہو پائے گا ہم نے بھی کر لیا لیکن ایک تیسری ستھی تھی جنہوں نے پریاس کیا کھو پریاس کیا اور وہ اپنے بل سے جال سے بہر آ گئی جال سے بہر آ گئی تو اس کا کیا ارچہ نکلتا ہے اب دھیان سنہ اس کا ارچہ کیا ہے پہلے وہ لوگ جو نسبندن پڑھیں یہ جال کیا ہے یہ سنسار کی مایہ کا جال ہے یہ جال ہی تو ہے سارا جس میں سب فزے پڑھیں اور اس میں ایک تو وہ ہیں جو نسبندن پڑھیں مالی ہم جیسے ہیں بس ایسے ہی ہیں ہم کیا کرے ہمارے پاس سمیں نہیں ہیں گھر بار میں کام بہت ہوتا ہے اوپس کا بہت کام ہوتا ہے آئے گئے بہت ہوتے ہیں سارا دن پرسط نہیں ملتی ہم جیسے ہم نے سبکار کر لیا ہم نہیں سسنگ جا سکتے ہم نہیں کتھا سن سکتے ہم نہیں بھگوان کی اراد نہ کر سکتے ہم نہیں سادرہ کر سکتے انہوں نے وہ نسبندن ہو گئے انہوں نے سنسار کے جال کو سبکار کر لیا ہم جیسے ہیں بس ایسے ہی ہیں بہت لوگ ایسے ہیں ہمارا نسبندن ایسا نہیں بھگوان موکہ دیتا ہے سمیں موکہ دیتا ہے کرپا کرتا ہے کرونا کرتا ہے اب میں نکل بھی کہا تھا یہ جو چرچا چر رہی ہے یہ جو بیاکیا چر رہی ہے یہ جو سرسنگ ہو رہا ہے کتنے لوگوں کو خبر ہے اور کتنے آتے ہیں اور کتنے آتے ہیں پرتم ستی نسبندن ہم نہیں کر پائیں گے ہم جیسے ہیں سبکار ہیں جنہوں نے اس سنسار کو ہی سبکار کر لیا انہوں نے کوئی بھی پریاس نہیں کیا یہاں سے نکلنے کا پرتم ستی وہ ہے اور دوسری کون جو تھوڑی اچھل کود کرتے لیکن آفٹر آل وہ بھی ہار جاتے ہیں اور وہ بھی نسبندن ہو کر پڑ جاتے ہیں میں نے کچھ ایسے جو نے کچھ پریاس کر لیا تھوڑے برترک کر لیا وہ پواس کیا تھوڑی سادنہ کی کوئی طب کیا نام جب کیا کچھ کرتے ہیں پریاس لیکن انتوں میں وہ بھی اسی جا لگے ہاں کچھ ایسے ہیں تیس رستی کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت پریاس کرتے ہیں لگے رہتے ہیں ڈھٹے رہتے ہیں جیسے گردیب نے نام دیا تم نام جپا کرو کلیان ہو جائے گا اب ہم نے کیا کیا شروع کیا نام کو سادنہ کر لی سادنہ کی اور من لگتا نہیں من پھر بٹکتا ہے سال دو سال پانس سال دس سال بیٹھ گئے پھر ہم پریاس پر لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سبکار کر لیا ہم نہیں نکل پائیں گے لیکن ایک وہ بھی ہیں جو نے تھوڑا پریاس کیا جو لگے رہے ڈھٹے رہے پیچھے نہیں ہٹے جیسے تیسے ہو وہ ایک دن اپار ہوئی جائے گا کیونکہ نانک نام جہاج ہے چڑے سو اترے پار اور پھر وہ پورا جھوڑ لگایا پورا پریاس کیا اور کرتے کرتے پھر وہ مالک کی کرپا کا حساس بھی کرتے رہے اور پھر اتنا شکتی بیٹر میں صدگرو کا آشیر بات ساتھ میں پورا بل لگایا اور پھر سنسار روپی جال سے باہر بات سمجھ آئی تین استحتیان بولے یہ تین استحتیان گردیو سنسار کی جیب کی ہوتی ہے تو گروہ نے کہا ابھی بھول کرتے ہو ابھی ایک استحتی اور بھی ہے چوتھی بھی ہے وہ لکھیا وہ لکھ کچھ ایسے بھی ہیں جو جال میں پھسے ہی نہیں ہیں سنسار میں وہ بھی ہیں جو جال میں پھسے ہی نہیں ہیں جو نتے صدہ ہیں اب آپ بیچار کرو آپ کی استحتیان کونسی ہے اپنے مند سے کچھ ہو یہ کہانی ہماری ہے یہ درشک کئی بار آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کئی بار دیکھا ہوگا جال میں پھسے مچھلیوں کا درشن بھی کر لیا ہوگا یہ درشک کئی بار ہوگا نیسپندن پڑھیں گے کچھ پریاس کرنی کچھ تڑھ پڑھیں گے کچھ بیات کنے کچھ بیتیت ہیں اور کچھ دم توڑ دیتی ہیں یہ کیول مچھلی تقسیمیت بات نہیں ہے یہ ہمارے تقسیمیت بات ہے ہماری بھی بات اس میں ہو رہی ہے کون ہے ہم جو نیسپندن جو کچھ پریاس کر رہے ہیں جو نیرنتر نیرنتر لگے ہوئے ہیں اور بھروسہ ہے کہ ایک دن نکل ہی جائیں گے یا پھر وہ جو ابھی جال میں بھزے ہی نہیں ہیں ستیکہ ہیں اس لیے یہاں اشارہ کیا گیا کونسا ماں بھوانی خود کہتی ہے نارے تو کہکر چلے گے تب کرو مہادیب کی پرابطی کرو اب ہمارے راج کو بھی لگتا ہے یہ سادن ٹھیک ہے مہادیب کیلئے سادنہ کرو لیکن ماں تو ماں ہوتی ہیں اب ماں کو لگا میری چھوٹی سی بالے کا تب کرے گی تب ہمارے سمجھاتی ہیں سنو ماں تب بھل رچائیں پرپنچ بیدھاتا مولی سرشتی کا نرمان کرنے والا برمہ بھی سادنہ کرتا ہے اب یہ بات سمجھ لینا برمہ بھی تب کر کے شکتی حاصل کر کے سرشتی کا نرمان کر پاتا ہے ابراہ برنا نرمان کا کرے نہ ہو پائے تب بھل رچائیں پرپنچ بیدھاتا تب بھل وشن سکل جگتراتا تب بھل سمجھو کرہی سگھارا تب بھل سیس دھرائی مہی دھارا تھوڑا دھیان رکھنا یہ شبد کون کہہ رہی ہے یہ جگت کی جننی جگدی شری بھومنے شری ماں جگد مکا بھور رہی ہے کہ سادنہ کرنے پڑے گی بین سادنہ کی کچھ بنے گا نہیں تو بھیچار کرو ہم لوگوں کی کیا حیثیت جیبن میں کلے نہیں ہوگی کلیش نہیں ہوگا دکھ نہیں ہوگا جب نرنتر جیو پریا سرط رہے وہ سادنہ کرتا رہے ہماری خود کہہ رہے ہیں تب بھل سمجھو کرہی سگھارا تب بھل سیش دھرائی مہی بھارا وہ لئے تب کے بھل پر بھرما سرجنا کرتا ہے تب کے بھل پر ہی وشنو سرے سکل وشو کی پالنہ کرتے ہیں اور تب کے بھل سے مہا دیو سشٹی کا لے کرتے ہیں اور تب کے بھل پر ہی شیش دھرتی کو دھارن کرتے ہیں تب یا دھار سب سشٹی بھوانی کرہی جائی تب اس جی جانی اس لئے پوری سشٹی کا دھار سادنہ ہی ہے تب ہی ہے بین تب کی ہوتا کچھ نہیں مارا ہے یہ جو آپ سب سے پہلی صبح اٹھتے ہو نا اور رات کو سب سے بات سوتے ہو پھر اٹھ کر سارا دن گھر کی سوا کرتے ہو گھر کی جاڑو پہار کرنا گھر کے کام کرنا بوجن بنانا آنے جانے والے عطیتھیوں کا صدقار کرنا گھر سے کوئی بھوکو لوٹ نہ جائے کوئی سادو یاچک بھی آئے تو اس کو بھی پریابت ملتا رہے اور پھر دن بھر کا کام کاج کرنے کے بعد سب کچھ کر کے سب سے انت میں سب کے جھوٹے برتن ساپ کر کے سب کو کھلا پلا کے پھر انت میں بھی شرام کرنا یہ تب ہی ہے تب کو یہ بس سمجھنا کہ تب کیبل نیتر بند کر کے کچھ بیٹھنا لیکن ہاں اس کی آوشکتہ ہے کیونکہ یہ سب کام کرنے کو بھی کیا چاہیے شکتی تو چاہیے تب بل تو چاہیے پرش جاتا ہے صبح کام کرتا ہے کھیتوں میں کام کر رہے ہو آپ جا کر آفیس میں جا رہے ہو دھرات کام پر لگے وہ تب ہے لیکن اس تب کے ساتھ سنساری کام کے ساتھ کچھ ادھیات میں تب بھی کرو نام سادھنا کرو بیٹھ کر نیتر بند کر کے کبھی کبھی جو آپ کے عرادے ہیں ان کا چندن کرو اور سادھنا کرت ایک یہ بھی ہے نیتر بند کر کے جو بھی ترہ سب بھار نکالنا دھیان کرت یہ ہی ہوتا ہے ایک پراتھنا ایک دھیان دونوں میں کیا انتر ہے پراتھنا کرت ہوتا ہے آپ پرابو کے سنوک گئے اور اپنے من کی بات کو بھگوان سے کہنا یہ کیا ہے پراتھنا کسی روح میں سے اپنے من کے بھاووں کو بھگوان کو وقت کرنا بھگوان سے کہنا یہ پراتھنا ہے اور بھگوان کی بات سننا یہ دھیان ہے کبھی کبھی پرابو کے سامنے بیٹھ کر بلکہ شانت ہو کر بیٹھ ہو کبھی کو پر وہ آب بھی سوائیے میں ہر روز آتا ہوں مندر میں تیرے اپنی بات رکھتا ہوں کبھی تو اپنی بات رکھ ہر روز کہنی مت جاؤ کبھی کبھی سننے میں جاؤ اے بولے نات آج میں آپ کی سننے آؤ اے گوواند آج میں تیری سننے آئی ہو کبھی کبھی سج جج کر کرشن کے سنوک جاؤ کبھی کبھی پرابو سے کوپرو بڑے ملوک لگ رہے ہو بڑے پیارے لگ رہے ہو اور کبھی کبھی جا کے کرشن سے پوچھ لو آج میں کیسی لگ رہی ہوں بات جی دونوں طرف ہوتی ہے پریم دونوں اور ہوتا ہے آپ اپاس نہ کرنے جاؤ ماں دے پر جل چڑھاؤ جلدی نہیں کرنے اکثر کیا ہوتا ہے اکیلے جاؤ تو پھٹا پھڑ جاؤ گی جل چڑھایا اور نکلو ہماری سادنا بھی مارا پردرشن ہو جاتی کہیں بار اب دو چار دس بندے کھڑے ہوں تب آپ کو بھی تھوڑا لگتا ہے سمیہ لگانا چاہیے کم سے کم یہ دس بندے دیکھ لیں کہ میں بھی شادنا کر رہا ہوں میں بھی آیا ہوں تھوڑا سمیہ لگاؤ گے اب آپ کو بھی جلدی نہیں جانے کی کم سے کم دس بندوں کی نگاہ میں میں بھی آنا چاہیے اور مان لو میڈیا والے آئے فوٹو کھینچی جا رہی ویڈیو بڑھ رہی لائپ پروگرام چل رہا ہو پھر تو مارا آج ایسے جا کے لیٹو گے دنڈتی کہ دوارہ اٹھنا ہی نہیں ہے کم سے کم دنیا کو خبر لگے کہ کوئی ہے رام صلی اللہ ماجرہ میں کوئی ہے جو ایک بار مادیب کے سامنے دنڈتی لیٹتا ہے تو ایسی بھکتی کبھی دیکھی نہیں ہماری بھکتی بھی پردرشن کا وشے ہو جاتی ہے جبکہ بھکتی پردرشن کا وشے نہیں ہے بھکتی درشن کا وشے ہے یہاں درشن کرنے آ پردرشن کرنے نہیں آئے جب جا کر بیٹھو تو پھر بیٹھ جاؤ بس پھر اپنے من کی باتیں پر بھو سے کرو یہ باب رکھے کہ ساکشات روپ میں بولے نات میرے گوویند میرے رام میرے کشن میرے سنمک ہیں اس باب سے بیٹھئے جب درشن کرو اندر جا کے تو کچھ پل بیٹھاؤ آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ ان کے چرناروند کا درشن کرو یہ دو درشن اتیش مطپرن ہے بھگوان کا مخاروند اور چرناروند بھگوان کی مکھ کا درشن کرنا اور بھگوان کے چرنوں کا درشن کرنا اور ان دونوں میں بھی اتیش مطپرن کیا ہے مخاروند سے بھی جیادہ چرناروند کی مہیمہ ہے اس نے شریح چرنوں کی مہیمہ ہے اس لئے گریب جاؤ اور درشن کرو اس لئے بھگوانی کہتی ہے تب ادھار سب سسٹی بھگوانی کر رہی جائی تب اس جہ جانی سنت بچن بسمت مہتاری سپن سناؤں گرہیں ہکاری مات پی تہی بہو بیدی سمجھائی چلی اوما تب ہی تہر شائی تب بھگوانی نے نرنے کر لیا کہ مجھے سادرہ کر کے مادیب کی پرابطی کرنی ہے اب بیچار کرنا بھگوانی کی آئیو بہت چھوٹی ہے ابھی بالی کا ہے دروب کیول پانچ ورش کے ہیں جب گروہ دیو کا آشیرواد ملا اور بربرندہ ون میں جا کر گھنے ون میں بیٹھ کر بھگوان کو پکارتے ہیں بھگت شیرومانی پرلات کے آئیو ماتر پانچ ورش ہے جب گروہ دیو سے گیان لے کے باپس آئے ہیں اور بھگوانی کے آئیو کتنی پانچ سے آٹھ ورش کے بیچ میں ہیں جب بھگوانی نرنے کیا کہ مجھے چلنا چاہیے مات پیت بہو بیدی سمجھائی چلی امات پہت ہرشائی ہرش سے پرسنتہ سے جا رہی ہے ایک درد سنکلپ کر کے کہ مجھے پربو کو پراپت کر رہا ہے پریے پریوار پتا روماتا بھے بھی کلمک آون باتا بید سے رام انہیں آئی تب سب ہی کہا سمجھائی پاروتی مہیمہ سنت رہے پربود ہی پائی تب بید شیروم انہیں آئے اور پھر بھگوانی کی مہیمہ کو کہا امالیہ راج اور مینہ کو بولے بولے آپ چنتہ مت کیجئے آپ کی گھر میں آنے والی بالکہ صدار نہیں ہے یہ تب کریں گی اور سادنا کر کے ہی مہدیب کے پراپتی کریں گی اور پھر اس کے بعد یہاں سے بھگوانی کا تب ہے ہمارا بیچار کرو وہ جگدیشوری وہ بہونشوری پرمیشوری سادنا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ ہریدوار گئے ہو نا سب ہریدوار میں بلوکیشور مہدیب جی دیلوے سٹیشن کے پاس یہ بندر ہے پراچین آج بھی آپ جب وہاں جاتے ہو تو ایک دن باتاورن بدل جاتا ہے پورا جنگل اور جہاں پر بیٹھ کر ماں بھوانی نے مہدیب کو پراپت کرنے کے لیے پرم بلو پرم تپ کیا تین ہجار ورش کس لیے مہدیب کو پراپت کرنے کے لیے آئی سم مل کر بھوانی کے ساتھ اس پاوت درتی پر پروش کر لے مہدیب کو پراپت کرنے کے لیے مہدیب کو پراپت کرنے کے لیے شائی بھی بگھر tradicional لالہی تتب کرنے aus پتی سکھو مارنا ٹانو تھپ جھوگوں پتی پ ubiquوں ماری تڑین سکھ ہوگوں مہا دیو کے شفتوں کو سنیے مہا دیو کے شری چرنوں کو ہردے میں دھارنے کر کے بالی کا بھوانی سادنا کرنے جا رہے ہیں اور بیچار کرو ہمارے بچے کیبل چوکلٹ ٹوپی تکیزے میں تھے اور یہ والی کا برم سادنا میں لینے پھر دھاری امہ تان پتی چرنہ جائی وپر لاغی تپ کرنہ ہتی سکو مارن تانو تپ جوگو پتی پت سوگی تڑھے سب نیتنا وچرن او بھج انو راگا بسر دے تپ ہی منو لاغ سمبت سہس او بھج انو راگا بسر ہی دے کھائی ست برس گوائے اور ایک ہجار ورش تک کیول مول پھل کند مول اتیادی کا سی بن کیا بھوانی نے پھر سارا دل نماشیوہ نماشیوہ کچھو دینم ہو جانا باری بتا سا کیے کٹھنا کچھو دین او پھواسا کتنے ہجار ورش تک کیول کند مول پھل اتیادی کھائے پھر اس کے بعد بھوانی نے کیول جل پیا اور وائیو کا بوجن کیا یہ سوش شبدوں میں گو سوامی کہہ رہے ہیں اور پھر کچھ دن کٹھور پھواس وہ بھی چھوڑ دیا کچھو دین بھو جان باری بتا سا کیے کٹھنا کچھو دین اوپواسا بیل پاتی مہی پرائی سکھائی تینی سہس سوات سوئی کھائی جو بیل پتر پرتھی پر گرتے تھے ان پتوں کو کھا کر بھوانی نے سادنہ کی ہے اور پھر اس کے بعد تین ہجار ورش تک کیول انہی پتوں کو کھاتی رہی ہوانی اور پھر ایک دن آیا پونی پر ہرے سکھانے اوپرنا اور پھر بھوانی نے سوکھے پتے کھانا بھی بند کر دیا اور جب سوکھے پتے بند کیے تب ان کا ایک نام پڑا کونسا پونی پری ہرے سکھانے اوپرنا او مہی نام تب بھائیو اپرنا یہ نام کیا ہوا اپرنا پونی پری ہرے سکھانے اوپرنا او مہی نام تب بھائیو اپرنا اتنی اکھنڈ سادنہ بھوانی نے کی اور پھر ایک دن کیا ہوا جب سب سوکھ بند کر دیا دیکھ او مہ تپ کھینہ سریرہ برمہ گراب ہے گگن گبیرہ تن کھن ہو گیا تن نربل ہو گیا سوکھ گیا اتنی اتنی کمجور بھوانی ہو گئی اور پھر اسی وقت سادنہ جب پری ہوئی دیکھ او مہ تپ کھینہ سریرہ برمہ گراب ہے گگن گبیرہ برمہ گراب ہے گگن گبیرہ بھائیو منورت سفل تب سنگیر راج کماری بھائیو منورت سفل تب سنگیر راج کماری پر ہر دوسے کلیس سب اب ملہیں تر پراری پر ہر دوسے کلیس سب اب ملہیں تر پراری اس تپ کا ہنا ہینہ بھوانی بھائے انیک دل منی گیانی اب اردھرہو برمہ وربانی ستے سگا سندت سچ جانی ส حضر بھائیو منورت سر سبانی سکر سکر شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام یہاں بھوانی کو آشیروات ملا بھوانی آپ کی پرم ساتھ میں سبل ہوئی بھئے منورت سپل تب سنگر راج کماری پرہر دوسر کلیس سب اب ملہیں تر پراری اب تمہیں بہت جلدی مہادیم کی پرابتی ہو جائے گی اور ادھر مہادیم کیسی تھی کیسی ہے جب تے ستی جائے تن تیاغا تب تے سیو من بھئے و بیراغا یہاں مہادیم کیسی تھی کیا ہے جب سے ستی نے شریر تیاغ کیا بیراغی بن کے گھوم رہے جب ہی صدا رگو نایک ناما جہے تے سنہی رام گونگراما جب ہی صدا رگو نایک ناما جہے تے سنہی رام گونگراما چیدانند سکدھام شب بگت موحمد کام چیدانند سکدھام شب بگت موحمد کام بیچہ رہی مہدر ہی دے حری سکل لوک ابھی رام بیچہ رہی مہدر ہی دے حری سکل لوک ابھی رام بیراغی بن کر رام نام کاشل کرما دے برمن کر رہے اور کہ جے ایک استھان پر بیراغی بولے باوا بیٹھیں اور کس مستی میں ڈوبے رام نام کی مستی میں رام سمن کر رہے اور اسی وقت پرگتے رام کرتگے کرپالا روپسیل ندھی تیج بسالا بہو پرکار سنکر ہی سرا تُم بین یاس برت کو نیروا مہدیب رام کاشل کر رہے ہیں مہدیب رامن سب سمجھا مہدیب رامن سب سمجھا جا کے کرنی بیستر سہیت مہدیب رامن سب سمجھا رام جی کہہ رہے ہیں کم میرے پرتی پریم ہے تو میری ایک پراتھنا کو سوکار کیجئے مہدیب رامن سب سمجھا مہدیب رامن سب سمجھا بابا نہیں سادنا کر رہے ہیں ان کی سادنا کو سپل کیجئے اور پھر جا کر آشیر بات دیجئے آپ ایسی کرونا کرو اور جب پرم نے کہا کہیں سی وجد پی اچتیا سنا ہی نات بچن پونی میٹی نہ جا ہی رام سی آرام سی آرام جے جے رام او سردھری آیش کر ہی تمہارا پرم دھرم یہ ہے نات ہمارا رام سی آرام سی آرام جے جے رام اب دیکھو ماں دین کہہ رہے ہیں پر اب میں آپ کی بات کو سوکار کرتا ہوں اور اس سے آج ہے جو ماں دیب نے کہا او مات پتا گر پربو کہوانی بین ہی بچار کرے شب جانی رام سی آرام سی آرام جے جے رام بین ہی بچار کرے شب جانی رام سی آرام سی آرام جے جے رام او تم سب بھانتی پرمہت کاری 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 آگیا سیر پر نات دھوماری رام سی آرام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام اوہ پربو توشیو سنی سنکر بچنا بھردی بیبیک دھرم جترچنا رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام پاربتی پہی جائی تم پریم پرکشا لے ہو پاربتی پہ جائی تم پریم پرکشا لے ہو گرہی پریری پتھی بھون دور کرے سندے ہو گرہی پریری پتھی بھون دور کرے سندے ہو شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام مہدیب نے اپنا مرد ہست بھی آشیرباد بھی دیا وچن بھی دیا لیکن پھر بھی بھوانی کی پرکشائیں بھی بہت ہوتی ہیں آپ شریف پران پڑھئے تو آپ کو خبر لگے کتنی روپوں میں سب ترشی آئے بھوانی کے پاس بھوانی آپ اس مہدیب کی پاس نہ کر رہی ہیں جس کے رہنے کی ٹھوڑ نہیں امنگل بیش شمشان کا واسی ارہی سے اچھا ہوتا آپ بھوان نہ رہنے کی ساتھ نہ کرو بڑے سندر ہیں بڑے پیارے ہیں بھوانی نے کہا جو من میں بس گیا بس ایک بولے نہ تھے اب تو یہ جنم جنم شیب پد انورا کا اب کسی اور کے ساتھ سمند نہ ہو پائے گا کتنی کٹھور پرکشائیں بھوانی کی ہوتی ہیں کتنی کٹھور اور ادھر بولے نہ تھے سمادھی میں لینے اس کے بعد اور کال چک کر چلا تو کہتے پھر ایک دن دیبتاؤں نے بچار کہ اب دیبتہ بڑے سوار تھی ہوتی اپنے کام کے لئے بولے اگر مہدیب پھر سمادھی میں چلے گئے تو اس کے بعد پھر تو ادھر اصر جاتی سب کے سب سورک پر کبجہ کر رہے ہیں ہمیں گھر ہین کیا جا رہا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں بولے مہدیب کے سمادھی کو بھنگ کرنے کا پریاس کرو بولے بھنگ کیسے ہوگی بولے کام دیب کو بلائے جائے اور پھر کام دیب کو بلائے بولے کام دیب تم کچھ کرو اور پھر اپنی کامنا کے بان چلاو تاکہ ماں دیب کی سمادھی کو خندت کر دیا جائے لیکن نہیں جانتے تھے کہ جس بولے ناد کی سمادھی کو خندت کرنے چلے ہیں پھر ان کا پرکوپ کیسا ہے جب اگر رب دھان کرتے ہیں اس سے انبک گئے کام دیب آپ جائے اب دیبتاؤں کی اراجہ کیا گیا ملی تو کام دیب کو جانا پڑے گا اور پھر کام دیب نے جو بان چلا آئے اس پر سب ہی طرف اپنے کامنا روپی بانوں کو چھوڑا اور جیسے کامنا روپی بانوں کو چھوڑا سمست سکل وشو کے اندر کامنا جاگرت ہونے لگی ہے اور خندت کس کو کرنا ہے شب کی سمادھی کو خندت کرنا ہے ماں دیب کی سمادھی کو خندت کرنا ہے اور ماں دیب اس عوستہ میں بیٹھے مستق پہ چندر آدھا ہے روپ تیرا سادہ آئی ہے گنگ دھارا لے کر تیری جٹائیں شیوناتھ تیری مہمان جب تین لوک گائیں جب تین لوک گائیں نانچے دھرا گگنتوں جو میں دشوں دشائیں شیوناتھ تیری مہمان جب تین لوک گائیں شیوناتھ تیری مہمان جب تین لوک گائیں جاگے منو بھب بھائیو من بن سبگتانا پر کہیں اور پھر جو بان چھوڑے اور انت میں مہا دیب پر بان چھوڑتا ہے اور گو سوامی تلسی کہتے ہیں چھاڑے بشم بسک اُرلا گے چھوٹا سمادی سمبو سبگ جاگے اور پھر اس کے بعد کچھ بان مہا دیب کے ہردے پر چڑھائیں کس لیے کھنڈت کرنے کے لیے اور کب بھابانی آتی ہے سیوا کرنے کے لیے مہا دیب کے قریب جس وقت اُمہ آئے بھابانی کے قریب اس وقت بان چھوڑنا تاکہ مہا دیب کے من میں کامنا جاگرت ہو جائے اور پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ سب سبل ہو جائے اور پھر کام دیب نے بانوں کی پرتنچ چڑھائی سکل کلا کر کوٹی بیدی ہاریو سین سمیت چلینا اچلا سمادی سبگ کوپ یوہدے نکیت بہت پریاس کیا کام دیب نے لیکن مہا دیب کی سمادی بنگ نہ ہو پائی اور پھر انت میں دیکھر سال بٹب بر ساکھا تی پر چڑیو مدن من سماکھا سمن چاپنی جسر سندھانے اتیرستا کی شون لگتانے چھاڑے بشم بسک اُرلا گے چھوٹ سمادی سمبو تب جاگے بھائیو ای سمن چوب بسیشی نین اگھار سکل دی سے دیکھیں پھر انت میں بان چلایا مہا دیب کی ہردے پر اور جیسے مہا دیب کی ہردے پر بان لگا مہا دیب کی آنکھ کھل ہوئی اور جیسے کھل ہوئی تو لوگ کہتے کھلتے ہی مہا دیب نے تیسانے تر کھولا اور کام دیب کو بھسم کر دیا نہیں ایسا نہیں ہوا ایک دم نہیں ہوا سمادی سے کوئی وقتی اٹھے گا تو کرود میں نہیں اٹھے گا کرونا سے اٹھے گا جب مہا دیب کی نینے ترکھولے ہیں تو کرونا برس رہی نینے سے کرونا برس رہی ہے اور کرونا بھری نظر سے مہا دیب نے آس پاس دیکھا کرونا بھری نظر سے اردگردشٹی گھومانے لگے تو گھومتے گھومتے نگاہ کہاں گئی سامنے کام دیب تو سمجھتے دیر نہیں لگی اسی کام دیب نے پس اسی وقت سورب پلب مدن بی لوکا بھائیو کوپ کم پیترے لوکا تب سیب تیسر نی نو گھارا چتوت کام بھائیو جر چھارا اسی وقت مہا دی نے تیسہ نیتر کھولا اگنی پرگٹ ہوئی اور کام دی کو جلا کر بسم کر دیا آہاں کار بھائیو جگباری در پہ سر بھائی اصر سکاری سمجھ کام سکھ سوچے بھوگی بھائی اکنٹک سادک جوگی جوگی اکنٹک بھائی پتی کتی سنت رتی مرچت بھائی رو دیت ودت بھو بھانتی کرونا کرت سنکر پئی گئی آتی پریم گری بینتی بید بید جور کر سن مکرہی پربو آسوٹ شوش کرپال سیب اب لانی رکھ بولے سہی پورے برماند میں ہاتھار بچ گئی کام دیب بھسم اور کام دیب کی پتہ نہیں رتی کو خبر لگی رتی رودن کرتے کرتے مہا دیب کی قریب آئی بولے مہا دیب آپ کرپالو میرے پتی کا دوش نہیں تھا یہ تو آگے مان کر رہا ہے اندر نے آگیا دی راجہ نے آگیا دی ماننی پڑی انت تھا ان کا کیا سہاس وہ آتے اور پھر آپ کو آ کر آپ کے سمادی کو بھنگ کرنے کا پریاس کرتے آپ کرپا کیجئے اور مہا دیب کیسے مارے بڑی دیال ایک شن لگتا ہے اگر بڑا کرو دھاتا ہے مہا دیب کو اور ایک پل میں شانت شانت کی ساتھ شانت بڑی کرونا چلت کنڈلام بروس نیترم بشالم پرسنان نیل کنٹھ دے آلام اور جیسے کرنا رتی نے پراتھنا کی پربو آپ کرپا کرو اب تی رتی تب ناتھ کر ہوئی نام اننگ بین بپ بیاپ ہی سب ہی پونی سنو نی جن میلن پرسنگ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ سرم سمرتھ ہیں سرم شکتی مانہ مہا نے میرے پتی کا دوش نہیں تھا لیکن بین پتی کے میں کیسے رہوں گی آپ کرپا کرو اور تو مہا دیب نے کہا سنو رتی جب جدو بانس کرشن افتارا ہوئی حرن مہا مہی بھارا کرشن تنے ہوئی پتی تورا بچن انتہ ہوئی نامورا جب یدو بانس میں شری کرشن آئیں گے یہ مہا دیب کہہ رہے ہیں جب یدو بانس میں پرپورن کلاون سہیت انند کند بھگوان شری کرشن پرگٹ ہوں گے تو شری کرشن رکمنی کے جو پرتم پتر ہوں گے پردیومن وہ تمہارے پتی کامدیو اس روح میں پرگٹ ہو جائیں گے اور تب تمہیں اپنے پتی کی پرابتی ہو جائے گی کرشن تنے ہوئی پتی تورا بچن انتہ ہوئی نامورا رتی گبنی سنی سنکربانی کتھا اپر اب کہو بکھانی اور پھر رتی کو آشیر باتی ہے رتی پرسن ٹھیک ہے مہا دیب آپ کی کرونا آپ کی کرپا میں پرتکشا کروں گے اپنے پتی کی جب شری کرشن پردھا رہیں گے تو پھر اس لیے جب کرشن پرگٹ ہوئے اور پرثم پتر پردیومن جو کامدیو ہے جو کامدیو اس روح میں پرگٹ ہوئے تب رتی نے پھر سے اپنے پتی کی پرابتی کی اس سمیں شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے 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 رام اب دیو تاگرن سب بھی مہا دیو کے قریب آئے ہیں سنت مہاتمہ ست دجن یوگی منسوی شسوی سب بولے نات کے قریب آئے ہیں مہا دیو کرپا کیجئے آپ بھوانی پر بھی کرپا کریں وہ کب سے آپ کی پرتکشا میں ہیں اور تب مہا دیو نے آگے دیو وہ لے جاؤ گوشنا کر دو میں بیوا کے لئے تیار ہوں اور تب مہا دیو اور بھوانی پاروٹی منگل کی کتھا کہتے ہیں اور پھر وہ سمیں آیا جب آج شیو اور پاروٹی کا منگل ہے آج شیو پاروٹی کا پانی گھرن کریں گے آج شیو پاروٹی کا بھیوا ہوگا میں نے کل بھی کہا تھا کہ بابا گوش سوامی توزی داسہ نے شری رام کتھا میں پہلے مہا دیو کی کتھا کرنے کس لئے رام جی کی پرابتی کرنے ہوں رام کو پرابت کرنے کی جیاسہ ہو تو شیو مارک سے ہو کر جاؤ مہا دیو کی ارادنا کرتے جاؤ تو رام کو ملنا سہج ہو جاتا ہے ملکل سہج اس لئے آئیے سب مل کر وہ شوب دیوس آیا ہے جب مہا دیو پاروٹی کا پانی گھرن کریں گے آج پاروٹی منگل ہے ہرے ہرے مہا دیو ہرے ہرے مہا دیو ہرے ہرے مہا دیو کے لاش کے نیواز سی نمو بار بار ہو نمو بار بار ہو آئیوں شرن تیہار پربو تیار تیار ہو کے لاش کے نیواز سی نمو بار بار ہو پربو تیار تیار ہو آئیوں شرن تیہار پربو تیار تیار ہو کے لاش کے نیواز سی نمو بار بار ہو نمو بار بار ہو آئیوں شرن تیہار پربو تیار تیار ہو آئیوں شرن تیہار پربو تیار تیار ہو کے لاش کے نیواز سی نمو بار بار ہو نمو بار بار ہو آئیوں شرن تیہار پربو تیار تیار ہو آئیوں شرن تیہار پربو تیار ہو آئیوں شرن تیہار پربو تیار تیار ہو حر حر دونوں ہاتھ اٹھا گیا پCamera SieBulu حر حر بس اتنے لوگوں کے بعد بھی اتنی واقع ہے حر حر آپ بھی بولو ان کی آواز جاد آو آپ بولو تھوڑا سا حر حر سیاور رام چندر بھگوان کیجے سب من سے کلاش پر پہنچ اماراج جہاں مہا دیب کا شنگار ہو رہا ہے کیا عدبت شنگار اور شنگار کرنے والے کون ان کے اپنے گن نندی بھنگی شرنگی سب کے سب اور کیا عدبت اور جو برات مہا دیب کی آئی نا آج تک دنیا میں کسی کی نہیں آئی اور نہ کبھی آئی بیبا تو آپ نے بہت انٹینڈ کی ہوئیں گے لیکن جیسا بیبا مہا دیب کا ہوا ویسا دنیا میں کبھی کسی کا نہ ہوا نہ ہوگا دیکھنے کی حمد بھی کسی کی نہیں ہے مہاراج پاروٹی منگل آئی سم مل کر ہردے سے باب سے کلاش پر پہنچ اماراج جہاں پر مادے بیٹھے اور باقی دیبتہ بھی تیاری کر رہے ہیں لگے سوارن سکل سر سبھی دیبتہ اپنے اپنے بان سجا رہے ہیں اپنا اپنا شنگار کر رہے ہیں سبھی شکتیاں دیویاں اپنے آپ کو شنگار کر رہے ہیں اور پھر میرے ساتھ گانا آپ پرمانند کی پرابتہ ہے جیسے بیوا سے پہلے گاتے ہیں منگل گد گاتے ہیں سٹھنیاں سب کچھ بولتے ہیں ایسی آج مہا دیب کی براہت ہے مہا دیب کا بیوا کا منگل اسے بیٹی فور اس کو کھول کے بیٹھو سرکار اس کے ساتھ ساتھ گاؤ لگے سوارن سکل سر واہن وبد ویمان ہوئی سگن منگل سغد کر رہی اپنا شنگار سبھی دیوتا گل اپنے بیمان شنگار آپ شنگار کر رہے ہیں منگل دھنی بج رہی ہے آنند منگل ہو رہا ہے آج سارے دیوتاں میں بڑا حصہ آیا ہے کیونکہ دیوا دی دیو مہا دیو کا بیوا ہوگا ادھر ہمالے راج کی یہاں پر پاربتی کی سکھیاں پاربتی کا شنگار کر رہی ہیں بڑا عدم شنگار کیا گور ودن بڑی سندر پیاری بوانی دھیان دے نا تب کوئی اتنے ورش کیا لیکن عوستہ کشور ہے یہ دھیان رکھتے ہیں جیسے میں بولتا ہے I am only 16 years old but with 29 years experience of my life کشور ہی رہو تروتا جارو کشور مانے تروتا جارو ہر وقت اندر میں بچپن جوانی صدا قائم رہنی چاہیے شریر کی آئیو بلیہ سی ورش کی ہو جائے لیکن آپ کے بیتر کا بچپن صدا رہ رہا چاہیے مسکراتے رو انہند لیتے رو آج دیوتا گنو سامے لگے سوارن سکل سر پاہن پیبید بیمان اوئی سگو نمانگل سبھد کر ہی اپچھرا گان اوئی سگو نمانگل سبھد کر ہی اپچھرا گان سیوہی سمبھو گن سیوہی سمبھو گن کر ہی سکھرا سیوہی سمبھو گن کر ہی سکھرا چٹا مکٹ اہی مور سمبھارا چٹا مکٹ اہی مور سمبھارا کندل کمکان بہرے بیالا کندل کمکان آج دبو تو شنگار مہا دیل کا بہرے بیالا کندل کمکان بہرے بیالا کندل کمکان بہرے بیالا بہرے بہرے بیالا بہرے بھی بھوٹی پٹ کے ہر چارا سسی للاٹ سندر سیر کنگا سسی للاٹ سندر سیر کنگا سسین للاٹ سیر سندر گنگا نایا نا تین اوپا پیتر بوجنگا نایا نا تین اوپا پیتر بوجنگا اوپا پیتر بوجنگا آپ تو مہادیو ہیں آپ کیا پینے گے تو پھر مہادیو نے کیا پینے گا باغمبر اڑ لیا باغ کی خال کو اڑ لیا مہادیو اشران کرنے کے بعد جب دولہ بنتا ہے تو پھر پاوڈر شاوٹر بھی لگائے جاتا ہے آپ کیا لگائیں گے مہادیو نے کہا ایسا کرو کسی شمشان میں جاؤ اور جو تاجہ مردے کی راکھ ہے اٹھا کر لے کر آو ہمارے تن پر رمادو مہادیو مہادیو مہاراج تو گن گئے اور پھر شمشان میں جو تاجہ مردے کی راکھ تھی لے کر آئے اور بولے بابا کی تن پر رمادی اور جیسے وہ راک بولے ناعت کے تن پر لگی وہ راک راک نہ رہی اور راک بھبوت بن کر پرگٹ ہو گئی پرمم پوٹرم بابا بھوٹم پرمم بچترم لیلا بھوٹم پرمارت استارت موکش پرگانم بابا بھوٹم ادماش ریامی پوٹر ہو گئی امانگل تھی لیکن مہادیو کے تن کے ساتھ لگنے کے بعد پوراک پوٹر ہو گئی آتیش پوٹر ہے تو گھنوں نے کہا بولے بابا جب کوئی دھولا بنتے ہیں تو وہ اپنے گلے میں کوئی ہیروں کا ہار پہنتا ہے کوئی موٹیوں کا ہار پہنتا ہے آپ بتاؤ آپ کے گلے میں ہیروں کا ہار پہنائیں کہ موٹیوں کا ہار پہنائیں مہادیب نے کہا ایسا بتاؤ ہمارے شریر میں سب سے پرمک انگ کون سا ہوتا ہے بولے سر تو ایسا کرو ایک سو آٹھ سروں کی مالہ بناو میرے گلے میں ڈال دو ہرے ہرے اور پھر مہادیب کی گلے میں ایک سو آٹھ منڈن مالہ دھارنے کروائی گے گھنوں نے کہا گھن بڑے پرسند ہو رہے ہیں بڑے بڑا عدوش ہیار ہے اے مہادیب بولے بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے سر پر بھی بڑا سندر تاج ہوتا ہے مکٹ ہوتا ہے آپ تو دیوادی دیو مہادیب ہیں آپ کے سر پر کون سا تاج ہونا چاہیے تو بولے جٹا جھوٹ کر مکٹ سوارا اپنی جٹاؤں کا خود ہی سندر سا تاج بنایا اور اس میں گنگا جی سو شو بیت ہے للاٹ پرششی چندرما سو شو بیت ہے بڑے انپم شو با مہادیب کی اب گھنے دیکھ کرو اتیش پرسند بولے مہادیب جب کسی دلے کا بیواہ ہوتا ہے کوئی راجہ مہاراجہ بھی ہوتا ہے مہاراج پھر اس کے گلے میں اس کے کانوں میں بڑے سندر ہاتھوں میں باجو بندی تیاری دھارن کرتا ہے سونے کے ہیروں کے آپ کیا دھارن کرو گے مہادیب نے واسکی اٹھایا اپنے ناغ گلے میں دھارن کے لے شنگار ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے سامپ اٹھائے کوئی یہاں باندھ لیا کوئی یہاں باندھ لیا کوئی یہاں کوئی یہاں اور چھوٹے چھوٹے بیال بچھو نکالے اپنے کانوں پر لگا لے کچھ دو چار بچھو یہاں بھی لگا لیا شنگار ہو رہا ہے مہادیب کا دھارن نے کہا بولی بابا سورے بھگوان نے اپنا رت بھیجا کہ مہادیب رت پر سوار ہو کر جائے اندر نے اپنا ارعاوت بھیجا ہے کہ مہادیب ارعاوت پر سوار ہو کر جائے اب آپ بتائیے آپ کس پر سوار ہو کر جاؤ گے رت پر یا پھر ارعاوت پر مہادیب آزے بولے تمہیں سورہ کا رت دکھتا ہے تمہیں اندر کا ارعاوت دکھتا ہے تمہیں میرا نندی نہیں دکھتا جس پر آگے چل تو آج بھی اسی پرسوار ہو کر جاؤں گا تنا بھوٹی فرٹ کے ہری چالا سسیل العٹسی در سیر دنگا نیا نا تین موپ بیتر ہو جنگا گرل کنٹ یور در سیر مالا اسیب بیشت سیب نام کرپایا گر تیر شول یور دمرو بیراجا چلے بسے چڑے باج ہی باجا چلے بسے چڑے باج ہی باجا اور ماں دیو نے ترشک اٹھایا جمرو بجایا اور اپنے نندی پر سوار ہو گئے اور بھلے دیوتاؤں کو بلاؤ سب کے سب دیوتائے اور جب دیوتاؤں نے آ کر دیکھا مہاراج یہ سب کیا بے شوشا ہے وشنوں کہاں اس بحث تب بولی سکر دسے راج بلگ بلگ ہوئی چلو نج نج سہی تسما سب ہی دیوتائے دیوتاؤں نے دیکھا شبکستیتی کو سادھ میں کچھ نندی نندی پر سوار بولے ناک بولے بھابا آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ تن پر بھیبوتی راک گلے میں منڈن کی مالا جیٹا کا مکٹ اس پر مور چھوٹا سا سامت باسو کی گلے کے اندر کتنے کتنے ناک بچھو اور کانوں کے اندر کندلوں کی جگہ پر بیال دارن کر رکھے ہیں بولے یہ سماج کی ستتی نہیں ہے مہا دیو دیو مہا دیو نے کہا بھئی ہماری سریج تو یہ ہی ہے ہم تو جیسے سنگار کرتے آج بھی یہ ہی بن کر جائیں گے تو دیوتاؤں نے پٹا پٹ سبا بلائی بولے ایسے جھولے کے ساتھ جانا تو اپنا بمان کروانا ہوگا بولے کیا کریں بولے تھوڑا الگ ہوگے چلو اب یہ جو سماج کے پرتشتیت لوگ ہیں تھوڑا آگے ہوگے کم سے کم آدھا کلومیٹر دوڑ اور بولے بابا نندی پر دو چار گھن ساتھ تو بھرنگی نے کہا مہا دیو یہ آپ کی براتی ہیں یہ برات میں شامل ہونے آئے ہیں ہم دو چار رہے گئے دولہ آپ ہیں اور براتی اتنی دور کیا کریں مہا دیو نے کہا کیوں چنتہ کرتے ابھی اصلی براتی آنے والے ہیں ابھی اصلی نہیں آئے اصلی آئیں گے بولے کون بولے تم بھرنگی مردنگ بھجاؤ بولے کون بھرنگی بھرنگی نے مردنگ بھجایا تو جتنے بھرمان کے شمشان تھے اس میں گڑے مردے اکھڑ گئے سب کے سب دودھ پریدھ پریشاشر شاشر سب کے سب مہا دیو کی برات میں شامل ہوگے ہر ہر مہا دیو مہا دے تن کھین کو اتی پین پاون کاؤ پاون پہ ساچ جوگ جماعت برنات نہیں پرم ترنگی بھوٹ سب ناچہ گاوہ گیت پرم ترنگی بھوٹ سب ناچہ گاوہ گیت بولہ ہی بچنب چتر بدھی دیکھات اتی بپریت بولہ ہی بچنب چتر بدھی دیکھات یا بپریت شیویا نو ساسن سنی سوی آئے پربوباد جلج سیس تین نائے نانا باہن نانا ویشا بہسے سیو ساماج نجد دیکھات کوہ مکھ ہی نہ بپل مکھ کیسے کیسے آئے کسی کا مکھ ہی نہیں ہے کسی کے ہزاروں مکھ ہیں کوئی زمین پر رہنگر آئے کوئی اکاش پر رہنگر آئے کوئی بھینکر بھینکر آوازیں لگا رہا ہے کوہ مکھ ہی نہ بپل مکھ موسیقی بین پدھ کو پہو پدھ باہو بپل نیان کو نیان بہینہ فرسٹ بوشٹ کو آتی ترگینا موسیقی موسیقی کوئی ہاں ہاں کار کر رہا ہے اور کسی کا مکھ سوار جیسا کسی کے کیسی ستھتی اور بابا کہتے تنکھین کو اتی پین پاون کو اپاون گت دھرے موشن گرال کپال کر سب ست دے سومیت تن بھرے سوال سوار سفال مکھ گر دیش اگنیت کو گنے پہنیل سبریت پیسا چر جو جماعت برہت نہیں بنے بولے ایسی دھنکر برات اور پھر کہاں پہنچی مہاراج کدھر آ رہے ہیں سج رہے بھولے بابا نیرالے دولے میں سج رہے بھولے بابا نیرالے دولے میں سج رہے بھولے بابا نیرالے دولے میں سج رہے بھولے بابا نیرالے دولے بھوتوں کی لے کے دولی چلے ہیں سسرالے بھوتوں کی لے کے دولی چلے ہیں سسرالے بھوتوں کی آپ بچار کرو کون آئے برات میں پورے سنسار کے بھوت پریت مردے سب کے سب مہدیب کے بیبا میں تو پورے سنسار میں آپ کا رام سر ماجرہ بھی آتا ہے تو یہاں کے بھی گئے ہوئیں گے سنگھور والے بھی گئے ہوئیں گے سورجگڑ والے بھی گئیں گے تو ان کے لئے گاؤں بھوتوں کی لے کے دولی چلے ہیں سسرالے بھوتوں کی لے کے دولی چلے ہیں سسرالے شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار شیب بھولا جی تھی گمبر ہو بیل پے سوار اوہ سج رہے بولے بابا نیرالے دولے اوہ سج رہے بولے بابا نیرالے دولے ہر ہر مہاں دے اور مہاں دے بیٹھے کے سے جانتیوں بیل پر پوٹھے ادھر مو کر کے ادھر مو کر کے اور بھراد کہاں پہنچ گئی ہمالے کے ہاں بھوتوں کی لے کے تولی چلے ہیں سسرال تو کی لے کے ٹولی چلے ہیں سسرال شیب بھولا جی دی گمبر ہو بیل پہ سوار شیب بھولا جی دی گمبر ہو بیل پہ سوار سج رہے بولے بابا نیرالے دولے سج رہے بھولے بابا نیرالے دولے مغوان ناراہ نے کہا بولے ناہ کم سے کم سیدھے تو بیٹھو آپ الٹے کیوں بیٹھے ہو مہادم نے کہا ہم تو یوں ہی بیٹھیں گے بولے کائے کو اب دیکھو دھرم کا اپدش کر رہے ہیں مہادم بولے بیل کیا ہے دھرم کا پرتیکہ بیل کیا ہوتا ہے دھرم کا پرتیکہ بولے دھرم پر سوار ہونے کے بعد بھی اگر دشاہ نہیں بدلی تو پھر تو کیا بدلہ یہاں پر بھی مارا دھرم کا اپدش نرن کر لے آپ کی اچھا مہادم کچھ بھی کرو اور پھر براد کا کونچی ہی مہادم راج کے یہاں پر اور پہنچتے ہی مہادم نے اپنا بیشی بدل لی ایک ادم رنگ کالا بال سفید لمبا دھاڑا چہرے پر جھر رہی ہیں اور پھر جو کوتک دکھایا کوئی بھانگ رگڑ رہا ہے کوئی کچھ کر اور میں پراتھنا کروں گا مہادم کو بھانگ اتیادی کا سیبر نہیں کرتے ہیں یہ تو کیول یہاں کوتک دکھانے کے لیے یہاں پر مہادم نے کیا ہے اس لیے میں کہوں گا سماج کے ان لوگوں سے جو مہادم کی آڑ میں پھر نشے کرتے ہیں مہادم تو ایک ہی نشا کرتے ہیں مارا سماجی کا رام نام کا اور ان کے پاس کوئی اور نشا نہیں ہے مطر ایک رام رس جس کو مل گیا پھر اسے سنسار کے نشوں کے اوشکتہ نہیں ہوتی ہے مہادم نے کبھی ایسا نہیں کیا کیول بیوہ کے وقت میں کوتک دکھانے کے لیے مہادم سر کر رہے ہیں اور بدل گئے اپنا بیش بدل لیا ایک دم رنگ کالا جب کیسے ہیں کرپور گورم کرونا آفتارم سنسار سارم بوجھ گیندرہارم سداو سنتم ہدیار بندے بابم بھوانی سہتم نبامی کرپور گورم کرونا آفتارا ایک دم گورا رنگ ہے لیکن جان بوجھ کی کوتک کیلی مہادم بن گئے اور پھر بابا کی تھی تن چھار بیال کپال بھوشن نگن جٹل بھینکرہ سنگ پوت پریٹ پیساش جوگی نکٹ مکھ رج نیچرہ تن چھار بیال کپال بھوشن نگن جٹل بھینکرہ سنگ پوت پریت پیساش جوگی نکٹ مکھ رج نیچرہ جو جیتر ہےی برات دیکت ان نے بڑھتے ہی کر سہی دیکھے سو اماں بیواغر دیکھو جب برات آئی تو سب سے پہلے دیکھنے کون جاتا ہے سب سے پہلے دیکھنے کون جاتا ہے بچے جاتے ہیں سب سے پہلے تو جب خبر لگی تو ہمالے راج کی آنکہ سب بچے دیکھنے گئے اور جب جا کر دیکھا یہ سب کو تو بچے تمہارا از ماں ماں چلاتے واپس گئے جا کر گھر بتایا ڈر گئے بچے دبک کے مارے گھر کے اندر ہمالے راج نے ایک ادھکش مہدے بنا رکھے تھے ایک کمیٹی بنائی تھی جو سب سے پہلے برات کا سواگت کرے گی تو اس کے ایک ادھکش تھی تو ان کو کہا آپ جاؤ خبر لگی مہا دیب آگے پہلے آپ تھوڑا برات کو رکھ لو مہا دیب کا ویندن کرو تو ادھکش مہدے آئے اور بہت لمبی مالا بنائی تھی مہا دیب کے گلے میں ڈالنے کے لیے سواگت کرنے کے لیے ساتھ میں ایک آرتی تھی تو وہ ادھکش مہدے آئے اب انہوں نے کبھی دیکھا تو نہیں تھا مہدیب کیسے اور جب آئے تو یہ سب درشے دیکھا یہ سب دیکھا تو بڑے بیاگوں سے ہو گئے بولے دولہ کون ہے بولے یہ جو سامنے بیل پر الٹا بیٹھا بولے یہ دولہ ہے رنگ کالا چرے پر جھڑی ہیں بال سپید برد بستہ بولے یہ مہارا جی دولہ ہے چلو یہ مہارا کی مرجی تو مہارا مجھے سواگت کرنے مجھے بنندن کرنے تو بولے آپ جائیے قریب جائیے تو مہا دیب کے قریب گئے بولے مہا دیب آپ کی گلے میں یہ مہارا آپ کا سواگت ہے مہارا راج کی اور سے آپ کا بنندن ہے تو بولے یہ آپ کی گلے میں پینا دیں بولے ہاں ہاں کوئی چکر نہیں آپ پینا دو تو مہا دیب تھوڑا سر آگے کریں تو ادک شمودے اپنی مالا آگے کریں مہا دیب تھوڑا اور جھوکے تو ادک شمودے اور جھوکے اب مہا دیب کو تو کوئی چکر نہیں پر جو مہا دیب کی گلے وہ بیٹھا تھا اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ سب کیا ہو رہے ہیں اس سے بڑا عجیب لگ رہا ہے وہ مالا لے کر آگے وہ باسو کی تھوڑا آگے ہے اور جیسے اس نے مالا مہا دیب کی گلے میں ڈالی ہی باسو کینے ہاتھ پہ اور وہ نیچے نیچے گرہ دو نیچے لوٹ بوڑ ہو رہا ہے تو گھنوں نے پوچھا مہا دیب یہ کیا کر رہا ہے بولے یہ کچھ نہیں بولے کیوں یہ بیوا کا اند لے رہا ہے یہ ہمارچلی ڈانس ہے یہ بولے یہاں کا نرٹے ہوگا یہ کرنے دو اسے اور وہ تو مہا راجو اسے اٹھا کر لے گئے ایک دوسرا دیکشت تھا اب سیکنڈ کمیٹی بولے آپ کو بھی چلنا ہے تھوڑا سا تو بولے مہا دیب کا درستن کر رہا ہے کام بڑھ رہا ہے شریر پورا 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 بدن کام بڑھ رہا ہے تو اتنے میں ایک بکتی پیچھے سے آیا کندے بھراد رکھا بھائی صاحب ہمارے رہنے کی جگہ بتاؤ اب جب پلٹ کر دیکھا تو پوچھنے والے کا مو نہیں تھا اب ستھیتی کیا ہوئی ہوگی یہ آپ کو خبر ہو تنچھار بیال کپال بھوشن نگن جٹل بھائم کرا سنگ بھوٹ پریت پیساچ جوگن بھگٹ مک رج نیچرہ تنچھار بیال کپال بھوشن نگن جٹل بھائم کرا سنگ بھوٹ پریت پیساچ جوگن بھگٹ مک رج نیچرہ ماراج ستھیتی بڑی عجیب سی ہوگئی تو پاربتی کا شنگار کر رہی ہیں سکھیا اب سکھئے نہ پوچھا بھوانی ہمیں خبر لگی ماں دیو آگئی برات آگئی بولے بتا نا ماں دیو کیسے ہیں بولے خبر لگی برات آئی تو جا کر دیکھا تو کچھ سکھی آ جاتی ہیں ماں دیو کو دیکھنے کے لئے تو ماں دیو نے کہا کہ بٹا بٹ کہیں بچھو اتیادی اور چپکا لی کچھ نانگ چپکا لی تھوڑا جھک گئے گرنوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے بولے کچھ نہیں سالیں آ رہے ہیں اور پہلے جو سکھیاں چلی تھی دیکھنے کے لئے پہلی جو سکھیاں آئی ہمارا جو دیکھا بولے دولہ کون ہے اور بوت پریتوں کو دیکھو تو سکھیوں کی دشائی خراب ہو رہی ہے بولے دولہ کون ہے بولے یہ جو سامنے یہ جو بانگ رگڑ رہا ہے یہ ایک دم بھوڑا سپید بال سپید داڑا چیرے پر جھوڑی یہ بھوانی کا دولہ ور یہ ہے بولے ہاں ور تو یہی ہے بس دھوڑی دھوڑی آئی ببانی یہ بیوانی ہو سکتا بولے کیوں نی لڑا تیرا دٹھانی میں گور جاں کہ داڑا گج گج لم کرے ہاں نی لڑا تیرا دٹھانی میں گور جاں کہ داڑا گج گج لم کرے ہاں نی لڑا تیرا دٹھانی میں گور جاں جاں ڈو مل ہونٹ سجائے جیسی اندو پھٹنا کہ داڑا گج گج لم کرے ہاں نی بھوڑڑا بابا دی او گور جاں کہ چیت نہ لڑا تیرا دٹھانی میں گور جاں پابا داڑا بابا داڑا دٹھانی میں گور جاں کہ چیت نہ لڑا لکیا کر نو بیا سگل سن جاہی گورہ ساڑی تو کھا دے گ جنو ماں پے سگل چن جاہی گورہ ساڑی تو کھا دے گ جنو ماں پے سگل چند جہیں گوراں ساڈیں تو کھا دیکھ تنوں مان پے سگل چند جہیں گوراں ساڈیں تو کھا دیکھ تنوں مان پے اوہ تولیں زاریں جی جایا ساڈا باپو جا پے نیلاڑا تیرا دیتا نیمین گور جاں کے داڑا کچھ گچھ گم کرے را مان پے نیمین گور جاں کے داڑا کچھ گچھ گم کرے را نیموڑڑا بابا نیو گور جاں کے جیدنال لگیئے تو کرن بیا مان پے نیمین گور جاں کے جیدنال لگیئے تو کرن بیا سننی گور جاں سننی گور جاں اڑیے تیری قسمت ہو گئی کھوٹی سننی گور جاں اڑیے تیری قسمت ہو گئی کھوٹی نارد کملے نے پاں دیتا بھوت دے گا لوچ موٹی نیلاڑا تیرا دیتھانی میں یہاں سکھی گالیاں دے رہے ہیں بابانی کے پاس یہ بیوانی ہو سکتا بلے کیوں ہرے تُو سگل تُو کشور اتنی سنتر اتنی پیاری اور یہ ماں دے برد رنگ کالا جھڑیاں پڑی ہوئی یہ کہاں کا سمندل بھوانی اوما نے مسکرائی بولے ماں دے کا صورپ ایسا نہیں ہے یہ جو تم من میں آہم لے کر گئی تھی اس لئے آہم کے بجیبوت ماں دے تمہیں یہ روپ دکھا رہے ہیں ان کا واستک روپ تو کچھ اور ہے بہت سندر ہے نمامی شمیشان نِرْوان روپم بِبُو بیا پکم برمہ بیدہ سروپم نِرَاکار يومکار مُلَمْ تُرِيَمْ گِرَاجْنَ گَوْتِتَ مِشَمْ گِرِشَمْ بڑے پیارے ہیں چَلَتْ كُنْدَلَمْ بُرُو سُنِتْرَمْ وِشَالَمْ پَرَسَلْنَانْ نِیلْكَنْتْ دَيَالَمْ بڑے دیالوں ہیں بڑے پیارے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہیں وہ ہم آنکھوں کی دیکھیں اندھی نہیں ہو سکتی ہیں جو واستکت ہے وہ بتا رہی ہیں اس لئے ہم جا کر ہمالے راستے کے دیں گے یہ بیوار نہیں ہو سکتا تو کچھ سکھیاں اور تھی بولیں ہم جاتے ہم دیکھ کر آتی ہیں ایک بار ہم بھی بیورا کر آئے ہیں اور جب دوسری سکھیاں آئیں تو جو گوتک دیکھا وہ بڑا گجب کا تھا اور وہ کیا بانٹwhile تھی بڑا پاں گز zer fällt بانٹ stranger تھی بڑا پاں گز Dr. oder اوہ بانٹ ہی تھی بڑا پاں گز screenshot دبل بانٹ نہیں بڑا پانگ نہ چڑھاوے دیکھو اس لادے نے پکند کی بنایا ہے مانگا دیاں بوریاں ہے بھر بھر لیایا ہے بانگا دیاں بوریاں ہے بھر بھر لیایا ہے بیر دے بیٹھا موتا سوٹا ہاتھ بچ کنڈی کچھ بچ سوٹا تیرے پانے نو کوئی نہ جانے شیو شنکر دیم آیا گورانی اوہ تیرا لادا چڑھ بیلتے آیا چڑھ بیلتے آیا اوہ گورانی اوہ تیرا لادا اوہ گورانی اوہ تیرا لادا چڑھ بیلتے آیا چڑ 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 بیلتے آیا اور ببانی آپ کے پرتکشاہ میں تلین ہے اس لئے اپنے اس روپ کا کرتیاک کیجئے اور پھر بیوہ کے انسار اپنا روپ دھارن کیجئے اور تب نارائن کے کہنے سے ماندیب نے اپنی اس رشتی کو ولین کیا اور پھر عدود شنگار کے پہلی بار گولینار یہاں پورا شنگار کرتے ہیں شائی وستر دھارن کیے آبوشن دھارن کرتے ہیں رتن جٹتے سورن ہار دھارن کریں اور پھر مکٹ دھارن کیا سورن کا جس میں ہیرے جڑیتے ہیں اور بڑا سندر شروع ماندیب کا اور پھر ماندیب آتے ہیں پرانگن میں جہاں ماں میں نے ہاتھ میں منگل آرتی لے کر ماندیب کی آرتی کرنے کے لئے آتے ہیں ہاتھ میں دیپا پرجلت ہے اور گنگا جل ساتھ میں ہے اور کچھ سکھیوں کے ساتھ سندر گنگان کرتی کرتی ماں آرہی ہے لے اگوان برات ہی آئے دیئے سب ہی جنواس سہائے لے اگوان برات ہی آئے دیئے سب ہی جنواس سہائے مینہ شب آرتی سواری سنگ سمانگل کام ہی ناری خبر لگی ماں دیو دوار پر آ رہے ہیں مکھے دوار پر ماں بڑی سندر آرتی سجاتی ہیں اور ساتھ میں کچھ سکھیوں منگل گیت گاتے گاتے جا رہے ہیں کنچن تھار سوہوبر پانی پریچھنا چریح تارے ہی حرشانی آپ سب ہی بھی یہی کرتے ہو نا کہ جب برات پدھارتی یہ دھولا سنوک ہے تو پھر گھر کے اس طریقے پھر منگل کامنا لے کر آرتی کر رہے ہیں پانی کو چھنا چھابر کر رہے ہیں دیپا پروشت کر کے آرتی کرتے ہیں تو ماں بھی کر رہے ہیں کنچن تھار سوہوبر پانی پریچھنا چریح ہرے ہرشانی پریچھنا چریح تھی ہرشانی اور دھرے دھرے منگل گیت گاتے گاتے سروک ماں دیپ کے آئے ہیں دیپا پروشت دنگا جو ساتھ میں اور جیسے ہی ماں آرتی کرنے لگی اسی وقت بکٹ بیش رتنہی جب دیکھا اب لانا ہوئے آئے بھائیو بیسے شاہ بکٹ بیش رتنہی جب دیکھا اب لانا ہوئے آئے بھائیو بیسے شاہ بولے ماں دیو آرتی کی جوت بھج گئی ہے گنگا جل جو پویتر آپ کو نچھاوری تھا پلٹ گیا گر گیا اب شکن ہوا اب دیکھو ماں دیو ہمارے کتنے کنورٹ کرتے مارا کوئی اب شکن کچھ نہیں ہے سب شکن ہی شکن ہو رہا ہے بولے کیسے بولے نارائن دیکھو نا جب ماں میری آرتی کرنے آئے اور چھوٹا سا دی پر پشرت کرتی ہے تو ماں نے میرے لیلات میں دیکھا اتنا تیج سورے کے سمان پرکاشت ہو رہا ہے بولے جس جوائی راجہ کے مستق پر کوڑوں سورے کے سمان تیج پرکاشت ہوتا ہے اس کے سامنے چھوٹا سا جوت جلا کر اس کا فمان کرنا ہے تو ماں نے جوت کو بجھو دیا گری گری شگل ہوا بولے برگنگاجل بولے ماں نے دیکھا میرے جوائی راجہ کی جٹاؤں کے اندر ساکھ ساتھ گنگاجی براج مانے بولے جس کی جٹاؤں میں ہی گنگا ہے اس کے سامنے گنگاجل کیا کروں گی اس کو گنگاجل گیرا دیا اب ماں نے تو بڑے پوزیٹیو ادھر ماں روٹ گئی بولے یہ بیوا نہیں ہو سکتا جہی بیدی تمہی روپ اس دینہ تہی جڑ برو باہر کسکینہ بہبانی میں یہ بیوا نہیں ہونے دوں گی اور کڑے شب دور مانے کے لیے کسکین بروبو راہ بیدی جہی تمہری سندر تادئی جو پھل چہی سورت ہی سو بربس ببور ہی لاغئی تم سہیت گیری تے گینوں پاوک جرو جل نیدی مہو پروں گر جاؤ اپ جس ہو جگ جیبت بیباہ نہ ہو کروں بائی بی کل اب لاسکل دکھت دیکھ گرنار کر بلا پرو دت بدت ستہ سنے ہا سنبھار نارد کر میں کاہ بگارہ بابنا مور جنا بسٹ ہو جانا بلاب کر رہی ہے ماں کرن کرندن کر رہی ہے چتکار کر رہی ہے بولیں میں نے نارد کا کیا بھی گاڑا تھا جو اس نے ایسا کیا اور یہاں تک ماں نے بول دیا تم سہیت گری تے گیروں میں کسی پربت کیوں چاہی پر تمہارے سہیت گر جاؤں گی پاوک جرو اگنی میں جل جاؤں گی جل نیدی مہو پروں لیکن بیبانی یہ بیبانی رو رہی ہے ماں نارد کر میں کاہ بگارہ بابنا مور جنا بسٹ ہو جارہ اس اپ دیس او مہی جین دینہ بارے برہی لاغ تپکینہ سانچہ ہی انہیں کے مہنام آیا ادا سینہ تنے دام نہ جایا پر گھر گھالک لاج نہ بھیرا بانج کی جان پرسو کے پیرا ماں روٹ کے بیٹھے بولے نہیں یہ بیبان نہیں ہو سکتا بابانی آتی ہیں تو پائے کرتی بولے ماں تم نے جو دیکھا وہ کوتک تھا نہیں ان آنکھوں کے ہوتے میں گلت نہیں دیکھ سکتی وہ اس لائک نہیں تب نارد آئے اور پھر نارد نے آکر سنجھایا ماں آپ کیا بیچار کر رہی ہیں آپ اہم کے بشیبوت ہو کر گئی تھی اس لئے مہا دیب کا یہ رب دیکھا انیتہ ماں دیب کیسے ہیں اور تم نہیں جانتی ہے بھوانی کون ہے اور ماں دیب نے کہا سنو جس کو تم پتری سمجھ کا لاد کر رہے ہیں وہ تمہارے پتری نہیں ہے وہ جگدیشوری ہے وہ سکل وشو کی آری شکتی ہے اور صدا سنبھو اردنگ نوازنی یہ صدا ماں دیب کے ساتھ بیراج من رہتی ہیں کیونکہ آپ کی پتری بن کر آئی ہیں اجایا نادی شکتی اوی ناشنی صدا سنبھو اردنگ نوازنی جگ سنبھا پالن لیاکارنی نیج اچھا لیلام پودھارنی یہ اپنی اچھا سے جنم لیتی ہیں جنمی پرتھم اب پرارا اتحاس بتا رہے نہ رہے ہیں یہ پورا جنم میں کون تھی جنمی پرتھم دچھ گریہ جائی نام ستی شندر تنو پائی تہاں ستی سنکر ہی بیوہی کتھا پرسیت سکل جگمہی اب پورا اتحاس برن کر رہے ہیں پھر کیا ہوا تھا ایک بار آوت سیو سنگا دیکھا یو رگو کل کمل پتنگا ایک بار چلتے چلتے ستی نے مہاندیب کے ساتھ رام جی کا درشن کیا بھائیو موہ شیو کہانکینہ برم بس ویش سیے کر لینہ سیے ویش ستی جو کی نی تیہی پر آدھ سنکر پر حری ہر بیرے جائی بہور پت کے جگے جوگا نل جری اب جنم تمہرے بھون نجپتی لاغ دارن تپ کیا اس جان سنسے تجو گری جا سرودہ سنکر پری پورا اتحاس بتائی دکش پتری تھی پھر برمیت ہو گئی تیاغ ہو گیا اور پھر سے دکش کے یگے میں اس نے اپنی یوگ اگنی سے شریر کا پرتیاغ کر کے پھر سے آپ کے گھر میں پاروتی کے رکھ میں آئی ہے تب کر کے ماں یہ تو صدا اوہی ناشی ماں دیب کے سنگ رہنے والی ہے ان کی اردانگنی ہے یہ ان کی اردانگنی ہے اسے مطل پتری سمجھ کر اس موقع پرتیاغ کرو اور سمجھو یہ آدھ شکٹی تمہارے گھر میں برگٹ ہوئی ہے سن نارد کے بچن تب سب کر میٹا بشاد نارد کے بچن سن کر پھر ماں کے بشاد شنکائیں سب ختم ہو گئی سن نارد کے بچن سن سب کر میٹا بشاد شنمہ بیابی سکل پور گرگر یہ سمباد گاری مدر سردے سندر بگے بچن سناوہ بوجن کری شرعت بیلم وی نود سن سچ پاوہ اور یہ اسے مانے کا سمجھ گئی مان مول ایک شما کر گھر دے میں برمیت ہو گئی تھی اور پھر پورے ہمالیہ میں دھوم مچی ہے اب ابینندن ہوا مہدیب کی سواگت کا بوجن پرشادی اور پھر ساریاں آتی ہیں سب مدر مدر گاری دے رہی ہیں گاری آئی سمیں سمیں ملو کی بھاکر پتھے دیو بھلائی بولے سکل سر سادر نینے سب ہی جتھو چت آسن دینے بیدی بیدھان سواری سب گ سم گ کا وہ ناری سنگ سن ی تی دی پی سو آگا جائی نا برن بیرنج بنا آگا بیٹھے سب بیپر رہی سر نائی رد ی سم می ری نی ج پر بھر گرانی کو تی بدن نہیں بنے برن ت جگ جن نی سو با ما سک جائی شنگ آگا سنگ پر سشو بیت ہوئے دی دی ما دی سنگ میں بیراج ما ہوئی ما بھوانی اور پھر برما کاؤ بیٹھے برما بیو کرو رہی ی گ مندب سجا پھر بھوانی شنکر کو بیٹھایا گیا مونی انشاشن گنپتی پوجے سمب بھوانی کو سنسن سکری جان سر آنا دی جی جانی پانی گرہن جب کین مہی سا پانی گرہن جب کین مہی سا ہی ہی ہر ہر ش تب سکر سری ش رام سیا رام سیا رام جے جے رام ہم پاروٹی منگل ہیں ہم مہا دیو پاروٹی کا پانی گرہن میں جا رہے ہیں سب ہاتھ اٹھا کر پریم سے گاؤ تو مہین ویدہ مانٹر مونی بھر اچھ رہی جے 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 شنکر سرکر رہی رام سیا رام سیا رام جے نی رام رام سیا رام سی آرام جے جے رام او باجن ہی باجن بیباد بیدانا سمن بریشتی نب بیدھی نانا رام سی آرام سی آرام جے جے رام او رام سی آرام جے جے رام او حر گدھی جا کر بھائیو بیبا ہوں او سکر بھوان بھری رہا اچھا ہوں رام سی آرام سی آرام جے جے رام او رام سی آرام سی آرام جے جے رام او دانسی دانس تو رکھ رکھنا آگا دینو بسن منی بستو بیبا او رام سی آرام جے جے رام او رام سی آرام جے جے رام او رام سی آرام جے جے رام او پونی پونی ملاتی پرت گہی چرنا او رام سی آرام جے جے رام او رام سی آرام جے جے رام رام سی آرام جے جے رام او رام سی آرام جے جے رام او رام سی آرام جے جے رام تیراعش کے نیواص نموا بار بار نموا بار بار آئي او شر temporary حال پر بھو تیار تیار آئي او شر warranty حال پر بھو تیار تیار آیو شرن تھی ہاری پربو تار تار آیو شرن تھی ہاری پربو تار تار کل آشتی نیوازی نمو مار بار ہو آیو شرن تیہاری پربو تار ہو جگ جان شنمک جنم کرم پرتاپ پرشارت مہا تہیے تمہیں برش کے تسر کر چرت سنچے پہی کہا یہے اماں سمبھو بیباہ جے نر ناری کہیں جے گاوہی پارواتی منگل کی کتھا جو کہتے اور سنتے سناتے ہیں ان پر پارواتی ماں اور بادے پرمکرپا کرتے ہیں یہے اماں سمبھو بیباہ جے نر ناری کہیں جے گاوہی کلیان کاج بیباہ منگل سرودہ سکھ پاوہی اس کے گھر میں صدا سکھ رہتا ہے شانتی رہتی ہے انند جیون میں رہتا ہے چرت سندوں گر جارمن ویدنا پاوہی پار برنہ تلسی داست کیمی اتیمت مندگوار مہادیب کی گاتہ تمہارا انیک انیک مکھ ہونے کے بعد بھی نہیں گاچ سکتی ہے میرے جیسا متی مندگوار کیسے ان کی لیلا کا ونن کرے چرت سندوں گر جارمن ویدنا پاوہی پار برنہ تلسی داست کیمی اتیمت مندگوار یہاں شیو اور پارواتی کا بیوہ ہوتا ہے اور پھر دونوں بہت شوبہ برنہ کی گئی ہے لیکن سمیہ کا تھوڑا سا اس لیے بیرام کیوں چلنا پڑتا ہے آج کی بہنی کو بیرام نہیں لیتے ہیں اور مہادیب سپر منگل کرپا کریں اور کل ہم